موسیقی دیتے رہنا چاہیے اور دعائیں جو ہیں وہ بہت ساری بلائیں دال دیتی ہے اور ماں باپ کی دعا ہو تو کیا بات ہے وہ تو گوڈ گفٹڈ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ہوتے ہیں اور جن کے نہیں ہیں وہ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اللہ پاک ان کی وہاں آسانیاں کرے ان کی قبر کو کشات کی عطا فرمائیں میں ہمیشہ ماں باپ کیلئے دعا کرتی رہتی ہوں جن کے والدین نہیں ہیں افکورس وہ خلا تو کوئی پورا نہیں کر سکتا لیکن اللہ پاک کی ایک مسئلہت ہے اور ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے لیکن ایک راستے میں دعائب کرتے ہوئے میں ہمیشہ آپ سے میسے شیئر کرتی ہوں آج میں بتاؤں میں ایسے سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے ایک نعمت نہیں دی اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن میں نے کہا اللہ پاک نے جب جو چیز یہاں نہیں دیتے یہ سوچتے سوچتے میں دعائب کری تھی میں نے کہا جو نہیں دیتے وہ اس سے زیادہ گناہ دنیا سے جب چلے جائے تو نہیں وہاں پر اس سے زیادہ درجے مل جاتے ہیں اور اللہ پاک کی ایک ہم سے بات ہے کہ اس سے زیادہ میں تمہیں عطا کروں گا اب وہ ستر گناہ ہوئے ستر ہزار ہو تو میرا رب ہی جانتا ہے تو میں نے کہا اچھا ہے اگر اس دنیا میں نہیں ملی تو وہاں پر بھی کچھ ملنا چاہیے تو میں ایسے کری ہوں میں کیا دعا مانگوں گی کہ اللہ اللہ یہ نے مجھے آفر کی کہ تمہیں ایک نحمت میں نے بہت خاص تھی وہ میں نے تمہیں نہیں دی تو تمہیں کیا چاہیے ایسے ہی میں سوچ گئی میں نے کہا میں اللہ پاک سے دعا کروں گی کہ اللہ پاک دنیا میں جتنے والدین ہیں اللہ پاک ان کو سب کو جہدہ پہ لے جاتے ہیں تو میں نے کہا میری اگر سزا ہوگی تو میں کیا کروں گی میں نے کہا نہیں میرے محباب سکون سے ہوگی نا تو میرے لیے سب آسانی ہے تو ایسے ہی کبھی کبھی ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں اور کرنی چاہیے اپنے دل کی بات ہے آج میں نے آپ سے شیئر کر دیا لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن کبھی کبھی ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو شاید یہ سوچ کے نہیں کیے جاتے کہ اس سے مجھے کیا ملے ایسا ہے نا کچھ چیزیں ہوتی ہم لوگ give and take میں کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں without any کہ مجھے کیا ملے گا وہ کیا ہے وہ ہے صدقہ جاریا اور وہ کل بھی میں نے کہا تھا چڑیوں کو دانا ڈالنا چڑیوں کو پانی دینا گرمی ہے بہت شدید heat stroke اور شدت میں میں نے اکثر پرندوں کو جو بڑے ہاپ تے دیکھا ہے گھبراہت تے دیکھا ہے وہ بیسکلی گھبراہت نہیں ہے وہ گرمی ہے شدت ہے تو درخت لگائیں پانی پرندوں کو ڈالیں یہ وہ چیزیں اگر وہ پوداپ نے لگا دیا اور وہ بڑا ہو گیا تناہے درخت تو اکثر ہم لوگوں نے اپنی گاڑی ہی ہمیں اچھائیں ڈونتے ہیں کبھی اس بندے کو ڈھونے جس نے لگایا ہم وہ ڈھونتے کہ گاڑی میں یہاں پر پار کر دو بھی میں یہ سوچی دیں یا جب میں جاتی ہوں تو بہت گاڑی heat up ہوتی ہے تو کوئی درخت کا سایہ مل جائے لیکن لگانے والا کون تھا تو میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ پاک اس کو سلامت رکھے جس نے یہ درخت لگایا اور اگر چلا گیا دنیا سے تو اللہ پاک اس کے لئے آسانیہ کریں اگر ہم دعا نہیں بھی دیتے لیکن ہمارے دل کی جو تھنڈک ہوتی ہے وہ alternative one دعا جا کے لگتی ہے میرا رب جو ہے وہ کبھی نہ انصافی نہیں کرتا تو آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسے کر سکتے اور موقع آپ کو ملتا رہتا ہے کبھی کبھی آپ راستے سے جا رہے ہیں کچھ آپ کو لگ رہے ہیں یہ پتھر ہے جو سب کو جسٹب کر رہے ہیں تھوڑا وہاں پر رکھیں اور اس چیز کو موق کر دیں تو آپ کو یہ بھی آپ کے لئے ایک ثواب کا طریقہ ہے لیٹس سی یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں ہماری زندگی میں کبھی کبھی ہم ان کو اہم نہیں سمجھتے اور کبھی کبھی یہ بہت اہم ہوتی ہیں یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک اور یہ موٹی ویشنل میسج ہے ہم سب کے لئے اور آنے والی نسلوں کے لئے آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم با خودا کوسشن مارک بہت چاری جگہیں خالی ہیں ہمیں بہت ہریالی کی ضرورت ہے پلانٹیشن کریں درخت لگائیں بچوں کو بتائیں گھر میں لگائیں اگر آپ فلیٹ ہیں تو گھر میں چھوٹے چھوٹے پوٹس میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ جو اکسیجن ہے یہ نو ایک وقت ہم ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں اب میں اللہ کی جب وہ کہتے ہیں کبھی کبھی میں وہ شیشے اتار کے ہوا ہوا ہی ربا کتنی خوب سے کبھی بریچ پر سے ہوا تو یہ ٹھنڈی سی ہوا لگتی ہے میرے رب کی فری آف کاؤس دھوپ فری آف کاؤس دھوپ فری آف کاؤس دھوپ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی بازیدار اور اگر آپ جائیں نہ جائیں لوگ لے گئے نا نیبلائزنگ جن لوگوں نے آئی سیوم ہے تو پوچھیں پیسے دیتے ہیں اس اوکسیجن کی تو میرے رب ہے تیری کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرو رشتے دیئے پیار دیا کھانا پینا دیا کوئی ایک چیز نہیں دی تو اس پر ہم لوگ اتنا روتے ہیں اتنا اے اللہ میں ہی نظر آئے تھا نہیں میرا رب بہت پیار ہے ہمیں بہت پیار کرتا ہے تو ایک جسے سے پیار کریں توڑے وقت کے لیے آئیں ہم ایک کریکٹر ہیں ایک فنکار ہیں دنیا میں آئیں کردان نبائیں گے اماں کا بیٹی کا بہن کا اور پھر دنیا سے چل جائیں گے یہ دنیا آپ کی نہیں ہے کسی کی بھی نہیں ہوئی یہ دنیا صرف وحدہ علاج شریک کی ہے لیٹسی یہ ہے آپ کے ساتھ پیارا سا میسیج اور میں کچھ اصل میں سکرپٹڈ نہیں ہوں بس یہاں سے بات کر لیتی ہوں اگر کسی کو ناغوار گزرے اس کے لیے معذرت اور بات ہو رہی ہے ہیٹ سٹوک کی اور کچھ چھوٹی چھوٹی ہم جو اس وقت جسے کو کیر کریں دوپ میں نکلنے سے پہلے پانی کو وہ کہتے ہیں تاول یا کپڑے کو گیرہ کر کے مو پہ ڈالیں اور ہیپننس موڈ میں رہیں چھوٹ چھوٹی چھوٹی چھوٹکلے ہوتے ہیں ہمیں ہساں دیتے ہیں تو چہرے پہ جو رنکلز پڑھتے ہیں وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں ہمیں سٹریس میں رہتے ہیں ہسست کرتے ہیں کہ اس سے کچھ جیلس ہوتے ہیں ہم چل مارے اور خوش رہیں آباد رہیں اور آج جو بات کروں گی وہ ہے ہیچ سٹوک اور خاص میں چاہوں گی کیونکہ جب ہیچ سٹوک ہوتا ہے یا گرمی بہت شدید سے ہوتی ہے تو ہمارا لیور ڈسٹرپ ہوتا ہے ہماری کیڈنی بہت ڈسٹرپ ہوتا ہے کیونکہ ہم پانی کی کونچیٹی کو اگنور کرتے ہیں اور یہ پانی اگر ہم نہ پیئے تو ہماری کونچی ایسی فائبر والی چیزیں جو ہم کھا سکتے ہیں جیسے ابھی تربوز آیا ہے یا کھیرہ آیا ہے لیکن کچھ چیزیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں جیسے فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے یہ تربوز کھا ہے وہاں پر پانی پی لیا خالی پیٹ کھا لیا تو ہم لوگوں کو احتیاط کرنی ہے توڑی گائیڈ لینڈ کی ضرورت ہے گائیڈ لینڈ رہنمائی کے لیے ہمارے پاس ہیلتھ کنسٹرٹ موجود ہوتے ہیں تمہیں سب سے پہلے آپ کو ملواتی ہوں ہر بلد دنیا کی رہنی ہر بلد رہنی آپ السلام علیکم السلام آپ نے اتنا خوبصورت میسج دیا سب سے پہلے میں آپ کے میسج کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہوں گی آپ نے اس میں دو پیغام دی آپ نے اس میں کہا کہ میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ میرے جتنے بھی دنیا کے والدین ہیں آپ ان کی بخشش کر دیجئے میری تو خیر ہے یاد رکھئے اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ تم دوسرے کے لئے دعا مانگو میں تمہارے لئے قبول کروں گا آپ جب دوسرے کے لئے اچھائی کی دعا مانگتی ہیں تو اللہ تعالی آپ کی حق میں وہ دعا قبول کر لیتا ہے اور دوسری بات آپ نے درختوں کی کی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کراچی میں خاص طور سے درخت بہت کم ہو رہے ہیں اور درخت کم ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی انتہائی شدت کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے اور یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا ادارہ ہمارا پلگرام دیکھ رہا ہے میں جس ایریا میں رہتی ہوں رات کو کوئی آ کر وہاں پر بڑے گھناب گھنے اور تناور درختوں کو کاٹ رہے ہیں وہ لوگ اور آہستہ آہستہ ہمارے ایریا سے وہ گھنے اور تناور درخت ختم ہو رہے ہیں صبح وہ ہوتے ہیں رات کو جب ہم سوتے ہیں تو دیکھتے بھی سوتے ہیں وہ ہوتے ہیں رات کے نہ جانے کس فہر وہ بڑا درخت کٹ کے لکڑی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے تو میں ارباب اقتدار تک یہ بات پہنچانا چاہوں گی کہ پلیز درختوں کی نگداشت کے لیے ایک شعبہ بنائیں اور تمام ایریاز میں اپنے بندوں کو آپ مخصوص کریں کہ وہ ایریاز کے بڑے درختوں کا جائزہ لیتے رہیں اور نئی پلانٹیشن بھی کریں اب ہم آگے چلتے ہیں بہت پیار آپ بلکر ابھی ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر ڈیفرنٹ چینلز پہ بہت زبردست انفرمیشن دیتے ہیں لیکن ان کا تھوڑا سا انداز جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اب میں ان کے لیے انداز ہے یہ کہ آتے ہی ہپننس موڈ چھٹکلی اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ نہیں کہ دوسروں کو پوائنٹٹ کرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں اپنے آپ کو بھی کرتے ہیں ہپننس موڈ تو کہتے ہیں برداشت کرتے بھی ہیں اور برداشت کرواتے بھی ہیں تو یہ ان کی پوزیٹیویٹی ہے کبھی بھی کہتے ہیں کہ مزاک ایسا کرنا چاہیے جو ایک مزاک ازرائے مزاک کو کسی کو پنچ نہ ہو تو خود بھی اپنے آپ کو کرنا یہ اپنے اپنے سمود دینا بڑی بات ہوتی ہے تو بہت ڈیفرنٹ انداز اور لیکن یہ ایک بہت بہت ہی سینئر ہیں اور جس طرح میں نے کہا ڈیفرنٹ چینلز اللہ کا شکر خیریت سے آپ کیا کہتے ہیں اللہ کا شکر خیریت سے آپ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب تو وہ سب شاہ صاحب کہتے ہیں شاہ نظیر میرے نام کو الٹا کر لو میرے اببو کا بن جاتا ہے وہ نظیر شاہ ہے میں شاہ نظیر اللہ پاک گیا تو بڑی ہے اللہ جنت نصیب کرے ان کو جس طرح بہت اچھا انٹریو دیا کہ آپ نے والدین کے بارے میں دیکھیں ایک بات یاد رکھی ہے کہ والدین کی جو ایک چپل ہوتی ہے کمرے کے باہر پڑھی وہ بہت معنی رکھی ہے یاد رکھی ہے جب میرے والدین تھے آپ یقین کیجئے میں بے غم تھا میں رات آیا نہیں آیا میرے بچے بھی تھے میں کام پہ بیزی ہوں لیکن دل میں یہ ہی تھا کہ میرے ابو میری امی گھر پہ ہیں جب ان کے انتقال کے بعد مجھے خود پہنچنا پڑتا ہے اب میں نے خود دیکھنا ہے تو اس لئے آپ نے والدین کی قدر کیجئے حقیقت ہمیں لگتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے اور ہماری سر پہ کوئی ہے سینہ چوڑا رہتا ہے میرے ابو بیٹ پہ پڑے ہوئے لیکن میرے ابو گھر پہ ہیں لیکن اب نہیں ہے کیونکہ والدین وہ چیز ہیں اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو والدین لوگوں کے پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں آپ کا دوست کبھی کسی کے پاؤں نہیں پکڑے گا کیا بات ہے لیکن کیجئے آپ کا دوست کبھی نہیں پکڑے گا لیکن یہ ہے کہ والدین آپ کو نکال کے لے جائیں گے دس فانسوبہ آئیں گے لوگوں کے پاؤں پکڑیں گے لیکن آپ کو لے جائیں گے حقیقت ہے شاہ صاحب بہت بہت قریب سے اور میں نے یہ دیکھا ایسا ہوا ہے بہت قریب سے میں نے ایک فیملی میں دیکھا ہے اچھا جی ایک اور افکورس ہم لوگ گیچ سٹوک کی بات کریں گے یہ اصلاح ٹوپی کی ایسا ہے محباب کا اور اللہ پاک سب کے بچوں پر محباب کی دعاوں کا سایہ رکھیں یہ وہ بے لاؤس دعایں ہیں بے لاؤس ایک دوسری کا خیال ہے جس کو کوئی ریٹن نہیں چاہیے اچھا جی یہاں پر مصطفیہ انیس صاحب ہیں اور ان کے بھی والد صاحب جو ہیں ماشاءاللہ حکمت سے ان کا تعلق تھا اب تو وہ دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بخشش کرے اور وہ بچے نے اپنی اس حکمت کو اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ ابھی تک لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹویٹمنٹ کرتے ہیں بہت اچھی دیتے ہیں اسلام علیکم کیسے مصطفہ صاحب ممہ کے ساتھ آتے ہیں اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اپنی ممہ کی چیز کو لے کے چل رہے گے بہت اچھی بات ہے رانی اپا یہ آپ کا سایا ہے بلکل بلکل ماں باپ کی پرچھائیں ان کی اولاد دل کی ٹھندک بہت اچھا بولتے بھی ہیں اور ایک سمجھدار انسان بھی ہیں اور آپ جیسے لوگوں میں رہیں گے یہ ان میں ایک بڑا اچھی پوزیٹیویٹی دیکھیں یہ ڈاؤن ٹو اٹ تو یہ چیزیں بڑی ایک ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے تو بندے کو جو ہوتا ہے آپ جیسے سینئر لوگوں میں بیٹھے گے اچھا سب سے پہلے امپورٹنٹ بات میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی ہم کون سی چیزوں کو کچھ چیزیں سیزن وائز آتی اللہ پاک کے نعمتیں ہم کون سی چیز کو بہترین طریقے سے دیکھیں سب سے پہلے تو اپنی حفاظت کریں گے آپ کوشش کریں گے غیر ضروری طور پر آپ دھوپ میں نہ نکلیں دوسرا پانی کا ٹیک آپ زیادہ رکھیں ہر ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹے پانی پیا کریں اور اگر پانی کے ساتھ آپ کا فروٹ کا استعمال کریں گے تو وہ فروٹ استعمال کریں جس میں ستر ایسی فیصد نوے فیصد پانی ہوتا ہے جیسے تربوز خربوزہ کھیرا ایسی چیزیں استعمال کریں اور پانی کا ٹیک اس لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جب پانی آپ کا کم ہوتا جائے گا باڈی میں کیونکہ پسینہ آتا ہے جتنا پانی پیتے ہیں وہ نکل رہا ہے آپ کا پسینے کے ذریعے بھی نکل رہا ہے یورین کے ذریعے بھی اخراج ہو رہا ہے تو اسی اس کو بھی کور کریں آپ اور کوشش کریں کہ ٹھنڈے مشروبات ہوئے جینین مشروبات ہوئے آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے جوسس خود بنائیں گھر پہ فریش جوس نکالیں آپ وہ پیا کریں جس طریقے سے آپ جسے تربوز کھا رہے ہیں خربوزہ کھا رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بار بار وہی چیز کھائیں آپ تربوز کھا لیا اس کے ایک دو گھنٹے کے بعد کچھ اور کھا لیا کیونکہ آپ نے میدے کو خالی نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر میدہ خالی ہوگا تو تیزابیت بنے گی کیا سید بنے گی تو اس سے گبرات بیچینی بھی بڑھتی ہے اور دوب میں اس لئے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ صبح یارہ بجے کے بعد کی جو دوب ہوتی ہے تین بجے تک ہی بہت کڑک ہوتی ہے تو اس میں یہ کہ نکلنے سے آپ آوائٹ کریں غیر ضروری طور پہ اگر نکلتے بھی ہیں تو پھر کوئی جیسے کوئی رومال ہوا کوئی چیز وہ پانی سے گیلا کر کے وہ سر پہ رکھ لیں یا اپنے ہاتھ میں پانی کی بوتل بھی رکھیں آپ چلتے ہوئے پانی بھی پیتے جائیں ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں پہ بھی جائیں انوارمنٹ آپ کے سب سے بڑا اہم ہوتا ہے آپ گاڑی ہے آپ کی تو اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ جب جمس آتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی آتے ہیں آپ کے موہ کے ذریعہ آتے ہیں اور پھر آپ کی طبیعت بگڑنے لگ جاتی ہے جو کہ ڈائریہ اور وامیٹنگ اور ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں آپ کو ایک بھڑی پرابلم سے بچا بھی سکتی ہیں بعض لوگ کی سکن آئل ہی ہوتی ہے پسینہ بہت آتا ہے اس میں سمائل آ رہا ہوتا ہے یعنی بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے لال پھٹکڑی لینی لال پھٹکڑی ایک مٹر کے دانے کے برابر ایک بوٹل ملتی ہے اس پر والا ارکے گلاب اس میں ڈال کے آپ اپنے فیس پر سپرے کریں باڈی پر سپرے کریں ایک تو یہ آئل کو جذب کریں دوسرا یہ کہ پسینے کی سمائل کو بھی دوسرے اوکے گوڈ گوڈ اچھا آپ نے دیکھو گا جیسے ابھی روک صاحب نے بھی بتایا لیکن انبلوک جیسے جیسے گرمی ہوتے ہیں ہمارا چہرہ بھول کو ڈل سا ہو جاتا ہے انفریش سا اور لیور جو ہے بلٹ سرکولیشن بلکل ایکٹیو نہیں ہوتی اور بی پی ڈاؤن رہتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپا کیا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس موسم کی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر اگر پوری طرح بات کی جائے پھر اس کے بعد گاہے بگاہے ہم آپ کو ریمیٹیز بھی بتاتے رہیں گے شاہ صاحب نے بڑی مکمل معلومات دی لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک کچھ اور ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو بہت ہیوی ایکسرسائز کرنے کے عادی ہیں یا کوئی اپنے ایسی بوڈی کے کرتب دکھانے کے ماہر ہیں ان کو چاہیے کہ اس موسم میں اس قسم کی ہیوی ایکسرسائزز ایوائٹ کریں اور جو بہت زیادہ سختی کے ساتھ اپنے ایکسرسائز کرتے ہیں بہت ہیوی قسین کی یا کوئی جسمانی مظاہرے کرتے ہیں اس موسم میں اس سے ایوائٹ کریں کیونکہ اس موسم میں ہڈی ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ گروی کے موسم میں جیسا کہ بتایا کہ تھنڈی مشروبات کا کیونکہ ہم کسرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو وہ پسینے کی صورت میں پشاپ کی صورت میں ہماری باڈی سے جتنا اندراج ہوتا ہے اتنا اخراج بھی ہوتا ہے تو جب بہت زیادہ پشاپ خارج ہوتا ہے یا بہت زیادہ پسینہ خارج ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے باڈی میں ویکنس آ جاتی ہے اور ویکنس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مو بہت تیزی کے ساتھ خوشک رہنے لگتا ہے باڈی سے ان کے پانے نکل رہے ہیں لیکن ہونٹ ہیں زبان ہیں حلق ہے وہ بلکل خوشک ہو رہا ہے تو آپ کی تمام احتیاطی تدابیر کرتے رہیے کھاتے رہیے پیتے رہیے پانی کا انٹیک رکھئے لیکن اپنے مو کی ڈرائنس سے بچنے کے لیے ایک ناخون کے بلکہ ایک گندم کے دانے کے برابر ملیٹھی کا ٹکڑا لے کر اپنے مو میں رکھئے وہ آپ کے مو کو بلکل خوشک ہونے سے بچائے گا ملیٹھی ملیٹھی کا ایک ٹکڑا جتنا گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے اس کے برابر دن میں دو سے تین بار اگر اپنے مو میں رکھ لیں تو جو ڈرائنس ہے حلق کی مو کی اور ہوتوں کی وہ اس سے بچ جائیں گے پانی کا انٹیک رکھیں پودینے کا استعمال عد سے زیادہ رکھیں آج کے موسم میں چٹنیوں کی صورت میں سیلیڈ کی صورت میں اور ایک بہترین ڈرینگ بن سکتا ہے بلکل ڈرینگ بن سکتا ہے اور اس کو ڈیٹاکسنگ وارٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک جگ میں پانی بھر لیجے اور اس کے اندر باریک باریک ایک کھیرہ کٹ کر ڈال دیجے ایک لیمو کو نچور دیجے اس کے اندر اور آپ مٹھی بھر پودینے کی سب پتیاں توڑیے بہت اچھی طرح دھوئیے اس کے اندر ڈال دیجے ایک ٹکڑا ادرک کا باریک باریک کٹ کر اس پانی میں ڈال دیجے اور اس پانی کو صبح ہی اپنی ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیجے آپ کے گھر کا ہر پڑ باہر سے آتے وقت اور باہر جاتے وقت اگر یہ ڈیٹاکسنگ وارٹر پی لے گا تو دن بھر کی تمازت لو اور گروی سے محفوظ رہے گا اس کے ساتھ ہی لو نہ لگنے کا کہ آپ باہر جا رہے ہیں اور یہ ایک ہر تو بہت لو تھی کوئی نہ نکلے لیکن سم ٹائم اپنے روزگار کی تلاش میں سکول ہیں کالیج اپنے آفیسز ہیں کچھ بھی ہیں لیکن ضروریات زندگی کو چلانے کے لیے آدمی کو اس نام مسائد حالات میں بھی باہر جانا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ ایک گلاس بڑا پانی کا ایک گلاس لے لیجئے اور اس کے اندر ثابت اسب غول کا ایک چمچ بھگو دیجئے ہر آدمی جو گھر میں پانی پی یا تو ڈیٹاکسنگ موٹر بنا لے یا یہ کریں کہ ثابت اسب غول ایک گلاس بڑے پانی میں ایک چمچ بھگو دیجئے اور جب بھی جو بھی کوئی پانی پی رہا ہے ایک گلاس پانی بھرے اور اس ثابت اسب غول والے پانی میں سے ایک چمچ لے کر اس گلاس میں ایٹ کر لے اور وہ پی لے آپ کی گھر کا بچہ بڑا جوان اس پانی کو سارے دن میں ختم کر دے اللہ رب العزت کے احسان سے بے دھڑک باہر جائیے آپ موسم کی تمازت سے محفوظ رہیں گے بہترین آپ نے بہت اچھی طریقے سے بریف کہا اچھا میں کہتا ہوں کہ زندگی کی جو پانی بہن ہے نا وہ کہتے چلتا پانی جو ہے نا وہ پینے کے قابل ایسا یہ بلکل ہے بلڈ سرکولیشن کی ایکٹیونی سے بلکل بلکل اور جہاں پر یہ رکھتا ہے وہ کلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے جسرم پتھے ہیں وہ مسلز وہ تھک جاتے ہیں مستفا صاحب میں تارگیٹ ہیں آپ ہیں مجھے بتائیں ایزی ایسٹ جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اکسر میں نے دیکھے جو ہم جتے ایک بات کہنا چاہتا ہی کہ آج کل گرمی ہے اور ظاہرے لوگ تو آج کل بہت بہت زیادہ ریتارجک ہو رہے ہیں اور بہت بدعزمی ہے لوگوں کو بیٹ کی بہت پرابلم ہے تو آج کل میں تو آٹھ بجے پالر بن کر دیتی ہوں لیکن مستفا دس گیارہ بجے بھی نہیں آتے کریڈک سے امی میں کیا کروں گا وہ خاتون آگئی ان کا بچہ آگیا امی میں کہتی ہے بیٹا آپ نے کو بھی دیکھو کہتا ہے نہیں امی جب میں اس فیلڈ میں ہوں تو اس میں پہلے دوسروں کا خیال ہے ایسے ہی لوگ آگے کامیاب ہوتے مستفا صاحب سے پوچھنے سے پہلے میں ایک سینئر پرسن موجود ہے پہلے ان سے پوچھتے پر مستفا صاحب آپ سے پوچھتے اور وہ کیا ہے یہ ایکٹیو بلڈ سرپولیشن ان کے لیے ہمیں کون سی چیزیں ہمارا لیور دے کے خون بنتا رہے گا تو ہم فریش رہیں گے اور جہاں بلڈ وہ ہوا تو ڈسٹربنس اب بتائیے کہ کیا چیزیں جو ویجیٹیبلز ہیں یا فروٹ سے وہ کھا سکتے دیکھیں اگر آپ کو ایچ بی لیویل آپ کا کام ہو رہا ہے تو ایسے صورت میں سب سے بہترین چیز سب کو پتا ہے چوکندر ہوتی ہے ٹھیک ہے چوکندر کو قدو کش کر لیں ایک کب دہی میں ڈالیں کھانا کھانے کے بعد کھا لیں ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہوتی ہے پانی میں بھی گو دیں رات بر پڑھا رہے سبح کے ٹیم اسے شیک کر لیں چمچ کے ساتھ اور چھان کے وہ پی لیں ایک ٹیم روزانہ اور یہ کم سے کم مہینہ چالیس دن پہ انتالیس دن استعمال کریں اور اپنا فیٹی لیور چیک کروائیں انشاءاللہ آپ کو نمائی بہتری ملے گی دوسری چیز یرکان کے اثرات بھی ختم ہوں گے یا ہیپیٹائٹس کے اثرات ہوں گے وہ بھی اس سے موسم میں بال پتلی ہو رہے ہوتے ہیں دو مو ہو رہے ہوتے ہیں سر خالی ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے دیکھا ہو کہ آج کل آم بہت آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا آم کے پتے لے لیں دو پتے آم کے لے لیں ایک پاؤ ناریل کا تیل لے لیں اس میں ڈپ کر دیں اور ایک گھنٹہ دوپ میں رکھ لیں آپ کا تیل تیار ہوگیا بہت ہی آسان دو پتے آم کے ایک پاؤ ناریل کا تیل اس میں ڈپ کر دیں اور پھر کیونکہ یہ میرے اپنے بچے گھر پہ کر رہے ہیں آج کل اور بہت اچھا ریزرڈ مل رہا ہے اس موسم میں کہ یہ بال گرنا بند ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد بالوں کا والیم بھی بڑھ رہے ہیں تو آپ کو اور میکسیمم میرے خالل میں یہ مفت کی چیز ہے صرف آپ کو ناریل کا تیل خریدنا ہوگا اور آم کے بہت حوائد بھی ہے اور آم کے بینیفٹ بھی بہت جا دیں یہ جو میں نے ابھی کہا تھا بلیڈ سرکولیشن کی بات کیتی نا جی جی دیکھیں اب بلیڈ سرکولیشن کو بہتر کرنے کے لیے پلس آپ نے دیکھا ہوگا کالیسٹول بڑھ رہے لوگوں کا جس میں ایجیل بڑھ رہے ہیں ایجیل ٹوہنڈڈ سے پلس کر رہے ہیں ساتھ میں تھاگل سرائیڈ جو کے ون فیفٹی اس کی رینج ہوتی ہے وہ دو سو ڈھائی سو پہ چلی جاتی ہے جو دل کے وال بند کر رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے لے نا ارجون کی چھال ارجون کی چھال لے لیں ایک انچ کا تکڑا اسے سوا کپ پانی میں ڈالیں جوش دے دیں کیوا بن گیا ایک کپ روزانہ پیئیں اور چکنائی والی چیزیں آوائٹ کریں آپ کم سے کم مہینہ دو مہینہ استعمال کریں اور پھر آپ اپنا کالیسٹرول ٹیسٹ کروائیں آپ کو انشاءاللہ تالہ ون تھرٹی ون ٹوینٹی اس کے بیٹوین تھرائیگل سرائیڈ ملے گا اور ون سکٹی سے بھی نیچے آپ کا جو بیٹ کالیسٹرول ہے وہ ملے گا اچھا سب کے جن لوگوں کے بی پی بڑھا ڈاؤن ہوتے ہیں اکثر گرمی میں تو بہت ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کیا سجزیں لیکن جن کو لو بی پی کی شکایت رہتی ہے وہ زرشک شیری لے لیں زرشک زرشک شیری ایک چاہ والی چمچ آلو بخارہ چارہ دت اور کشمش چارہ دت ایک لس پانی میں ڈپ کر دیں تھوڑی جرکلی رکھ لیں پھر اس کے بعد اسے شیک کر کے چھان کے وہ پانی پی لیں یہ سب لوگوں کے لیے بہتر ہے ہر عمر کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لو بی پی کے لیے بہترین چیزیں آپ کو ایکٹیف کر دیں گے اس ٹیم پر آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے کیا بات ہے اچھا شاہ نظیر صاحب ہے رانی آپ ہیں مصطفہ نیس ہیں آسر میں ہم لوگ آپ سے کوئی اتنی ایکسپنسیف چیزوں کی بات نہیں کر رہے کچھ چیزیں آپ کے کچھن میں موجود ہوتی ہیں ہم لوگ جب کچھ میٹھا بناتے تو کشمش آرموسٹ پڑی بھی ہوتی ہے ادرک ہوتے ہیں پودینہ ہو گیا دہی ہو گیا یہ وہ چیزیں جو ریگولر ہماری موجود ہوتی ہیں پیاز گرمی میں کہتے ہیں ہم لیور کی بات کریں اچھا ہم لیور کی بات کریں سبھی ایک چیز بتانا چاہوں محضرت ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر بیٹے بیٹے آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا اور سردرد ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوا بھی نہیں ہیں کئی جا بھی نہیں سر کریں ہر گر کے اندر لسن موجود ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے آپ دیسی لسن لے لیں اس کو چھیل لیا اس کو کچھل لیا روٹی میں لے پیٹ کے کھا لیں دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گا آپ کے سردرد میں آرام ہو گا واہ یقین کیجئے اس دن ہم لوگ پتنے ہوگے میری کازین ہے وہ پیچھے باہر پر گئی ہے سر پھٹ رہا ہے میرا پیچھے سے سر اس کا اگم اچھا مجھے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے پھر کبھی کبھی وہ پلنگ سے نیچے کر کے سارا بلیڈ سرکولیشن میں فیل ہوتا ہے لیکن کچھ لوگیں کہ ٹیبلٹ سے ہی دور ہوتا ہے سر میں درد آپ دوائیں کھاتے ہیں کتنی کھائیں گے کتنی کھائیں گے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم چاہرہے ہیں ہماری جو ہے گرمی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتا ہے جیجے سے انہوں نے کہا گرمی سے سر میں بھی درد ہوتا ہے جب بہت شدد سے گرمی ہوتی تو انہوں نے سر میں بہت شدید ہوتا ہے انہوں نے اتنی زبردرس ریمیڈی بٹھائیے کہ ایک روٹی کے نوالے میں آپ لسن جوائیں گے اسی کوٹ کے کیونکہ اس کو ڈائریک بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ میدے میں تیزابیت کرتی اس لئے روٹی میں لپیٹ کے کھائیں گے تیزابیت نہیں ہوگا اور اس کی اگر چٹنی بنا کے چٹنی بنا کے کھائیں پودینہ بھی اچھا ہے بہری گوڈ آپ ہنگا فیرریٹ ہے پودینہ ہاں ہاں فیرتے ہوئے گا اچھا ہاں ہی ٹھیک 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 نظر ہی ٹھیک باہر گرمی ہے آپ کی بڈی دی ہی ٹھیک جس سے آپ کی بی پی یا آپ کی شگر بی جب بھی آپ نے دیکھنی تیز میں فائبر جتنا ہو سکے ہم ہاں آمد پر ہمارس کا طرف مصرح زوج کرے گا آمد پر بار اور ترموز ضرور کرے گا سوف کہتے ہیں اس سوف آمد پری بار اللہ کا احسان سے پورا کرے گا پر آمد پر بدا میں سوچوں میں پڑھ گا ترموز میں سمجھ گیا تو میں نے اس کی تعلقات کرے گا اس کی فائدے ترموز میں سے منوز بھی ہے اور اس میں ٹھوڑا سا آئیڈن بھی ہے لیکن جو سارا سارا فائبر ہے وہ اس نیچے جو فائٹ کرر کا پلپ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پھیک دیتے ہیں تو اس کو نہیں پھیکنا ہے لیکن اس کو نہیں کھانا تربوز کے ساتھ اس کو علیدہ سے کٹا جائے کٹنے کے بعد گرائنڈر کے اندر اس کو شیک کیا جائے اور پھر اگر اس کے اندر تھوڑا سا آپ کترے نمک ڈال دیتے ہیں تو جن لوگوں کو بھی بلات پریشور لوگ کے اعتبار سے جن لوگوں کو مشکل ہے ٹریکرسائز کے اعتبار سے جن لوگوں کو مسانے کے اندر گرمی ہو جاتے ہیں پشاب بہت زیادہ آتا ہے یا پانی کی کمی ہو جاتے ہیں یہ جلان ہوتی ہیں پانی کی کمی ہو جانا ایک اختلف معاملہ ہے پشاب میں جلان ہوتا ہے جلان میں جلان ہوتا اس طرح ساتھ لیا جائے گا تو یہ اندرک خمت ہے بہت فائتہ منہذا دوسرا ایک کام اور کیا جائے تربوز لے لیا جائے چکندر لے 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 اور بینگن کے پتے ہوتے ہیں اس کو کوٹ لیا جائے اور کوٹنے کے بعد اس کا ایک شیک بنا کر اگر یہ پییں تو انشاءاللہ اللہ کے کم سے یہ آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں نہیں نہیں میں بہت اچھی باتیں جس طریقے سے آپ کا تربوز کا بتا ہے جو ہائیٹ والا ہوتا ہے آپ اس کو جائی باتیں پھینکنا نہیں ہیں تو آپ نے اس کو کیک کی طرح کٹ لیا ٹھیک ہے اور چہرہ دھوکے آپ اپنے فیس پر اس کو رب کریں رب کرنے کے بعد آپ تیشو سے پانی سے اس کو خوش کر لیں پھر اس کے پر آپ بیس استعمال کریں آپ کی بیس نہیں ٹوٹے گی یہ جو چہرے پر بیس لگا ہے میکپ بیس جو ہائیٹ اس کو لگانے پر بیس میکپ بیٹا آپ اس کو کیک کی طرح کٹ لیں پیس کر کے آپ اپنے فیس پر رب کریں اور پانی کا سپری کریں ٹیشو سے خوش کریں اس کے اوپر آپ میکپ کریں آپ کی میکپ خراب نہیں ہوگا اب میں بتاؤں سابی کہ میرے گھر میں سب تربوز کھاتے ہیں میں تربوز زیادہ نہیں کھاتی لالوالا مجھے اس سے ڈل لگتا ہے کہ اس سے کبھی حیزہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جاتا ہے تو میرا بیٹا مجھے خود وہ وایٹ والے حصے کا شیک بنا کے دیتا ہے یقین کریں مجھے پسند نہیں ہے بالکل نہیں پسند لیکن اس کی محبت میں میں پی لیتا ہوں امی میرے خاطر آپ پیجئے محبت ہے اللہ با خدا اس کی وجہ سے پیتے ہیں امی آپ پی لیں جب سب تربوز کھا چکے ہوتے ہیں وائٹ والے چھلکے پھیکنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا تو رک جو امی کے لیے دے رہا ہوں ایک گلاس پیتے ہیں ایک مجھے پیلاتے ہیں باقی سب تو کوئی شوق سے نہیں پیتا لیکن میں اس کی محبت میں پیتی ہوں اور اللہ کے پیتے ہیں اس کی فائدہ بھی تو کتنے اتنا فائدہ مند ہے اتنا محکم کی وہ ریڈ والا نہیں لیتی میرے دل میں ہے کہ اس سے میری طبیعت خلاف جاؤئی تو یہ مجھے دیتا ہے اور اللہ کے فضل سے ان پوری گرمیوں ان پوری گرمیوں میں ہر سال میرا بیٹا مجھے روزانہ ایک گلاس پلاتا ہے اور اللہ رب العزت کے احسان سے آج تک گرمیوں کے اثر سے محبت ہے جب برداد کچھ گرمیوں کے علاج اسی گرمی کی چیزوں میں جو فروس آتے ہیں عام کا علاج میں میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے وہ پت نکل آتی ہے تو کہتا ہے اس کی گٹلی کو کسی وقت سنا آتا اب دیکھیں یہ جامن ہے عام کا موسم آگیا ہے کسرت کے ساتھ عام کھائی ہے لیکن اللہ تعالی نے ہر چیز کا جوڑ پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا طور ہر زہر کا تریاق پیدا کیا ہے تو عام جو ہے اللہ کی بہتری نعمتوں میں سے ایک ہے آپ نے بہت بہت سوال کیا کہ خون بنانے کے لیے بلڈ کی کمی کو دودھ کرنے کے لیے عام سے بہتر اللہ تعالی نے کوئی توفہ نہیں دیا عام کھائیے عام کے اوپر دودھ پیجئے تو آپ کا تیزی کے ساتھ جو خون کی کمی کے جو پیشنٹ ہیں وہ ان دنوں میں اپنی بلڈ کی کمی کو دودھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کے ہر تیسرا آدمی شگر میں مقتلہ ہے وہ کیا کرے عام تو کھائے تو کیا کرے تو اس کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کے لیے جامن کا توفہ بینچا ہے کہ جامن آپ کھائیے جامن شگر کے مریضوں کے لیے جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اکیلے کھائیں تو بھی فائدے مند عام کے بعد کھائیں تو عام کے سارے فوائد آپ کو پوری طرح ملیں گے لیکن جو اس کے نقصانات ہیں وہ جامن ختم کر دے گا اس کے ساتھ ہی خون کی کمی کے لیے اللہ تعالی نے ایک بہترین فل پیدا کیا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ نوے فیصد لوگوں کی نالج میں نہیں ہے اور وہ ہے فریش آملہ آملے کو ہم ہمیشہ سکھا و آملہ استعمال کرتے ہیں بالوں کی نشنما کے لیے بالوں کی بقا کے لیے لیکن اگر فریش آملہ مل جائے اور یہاں کراچی کے امپریس مارکٹ میں نہیں ملتا ہے کراچی کے امپریس مارکٹ میں یہاں بنسروٹ پہ بھی مل جاتا ہے یہاں ہمارے ملک میں لگتا نہیں ہے انڈیا کا عشت ہے نہیں نہیں پاکستان میں بہتا ہے ہاں چاروں کچھے آملے کے چند قطرے اگر روز بھی لیے جائیں تو خون کی کمی شدت کے ساتھ تیزی کے ساتھ کام جائیں گے اچھا آملہ کتنے اچھا لوگوں نے مربے میں بھی آملہ ہوتا ہے ایک آدھ روزانا کھا لیا جائیں فریش آملہ اور اس کے چند قطرے آنکھوں کے لیے بہتری آنکھوں سے یاد ہے گرمی میں آنکھیں بہت جلتی ہیں بہت زیادہ جلتی ہیں یقین کریں بہت تکلیف تو آپ آنکھوں کے لیے سب سے پہلے دوسری چیز یہ ہے کہ آنکھ ایک بہت نازوب چیز ہوتی ہے آپ اس کی ایکسپیرمنٹ زیادہ نہ کیا کریں کیونکہ اس کی پر جلیاں جو بنی ہوئے ہیں بہت باریک ہوتی ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایک چیز سے آپ کو الرجی ہو اور آپ نے وہ چیز یوز کر لی تو وہ آپ کی آنکھ کے لیے لیتا ہے کوشش کریں کہ وہ جو بتائیں گے آپ اس پہ زیادہ عمل کریں داک سرکلز ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دکھی آتما بہنے ہوئے بلکل بلکل ایسی ہی ایسی ہو زیادہ ڈاک سرکلز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کشمش کھاتے ہیں آپ پلاو میں جو کشمش جلتی ہیں لال لال سی وہ دس دانیں ایک گلس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں اور صبح کے ٹائم وہ کشمش کھا لیں اس کا بچا ہوا پانی پی لیں بلکل بلکل آپ کی بات کو ہم مانتے ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بارال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو ہر چیز کی اپنی ایک پروڈک موجود ہے اللہ آپ کو مطلب کامیابی دے اچھا جن آزین ماشر شاہ صاحب آئین حرانیہ پہن مستفہ صاحب موجود ہیں آپ پر چھوٹی شی بریک لیں گے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا لیتے ہیں بریک اور مرتے ہیں بریک کے بعد گوز مورننگ بھی سبھی کے ساتھ ہمارے پاس اردگر جو چیزیں موجود ہیں اللہ کی نعمتیں کچن میں باہر اور وہ کم رزنے بل جسے کہتے ہیں تو وہ ہم اس کو استعمال کریں سیزن وائز اللہ پاک جو نعمتیں دیتے ہیں اس کا توڑ بھی اس کی صحت اس کی افادیت ہمارے جسم کے ہمارے باڈی سے ریلیونٹ اللہ پاک جو بھی نعمتیں دیتے ہیں وہ ہم اشرف المخلوقات کے لیے تمام جاندار کے لیے تو ہر چیزیں کی سیکونس میں چل رہی ہے موسم سردی ہو تو کینو آجاتے ہیں اس میں اور بہت سارے پروٹس ہیں اور گرمیوں کا بادشاہ جو ہے پھلوں کا بادشاہ بھی ہے گرمیوں کا بادشاہ وہ ہے عام اور اس سے بہت سارے ہمارے اندر نیوٹریشن والیوز جوس میں ہی کیری کا گھر آپ مربا کھائیں اس کا جوس بنا کے پیئیں وہ بھی ہمارے لئے بڑا پاہدی بند ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کونسی نیوٹریشن والیوز ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیں فائبر ملے اب بڑیانی کورما گرمی ہوئے جو ہے نا اتنا بڑیانی کھانے کھانا بہت زیادہ گرمی لگتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہم لوگ میکنگ کریں جو ہمارے اندر جا کے ہمارے انرژی بھی بحال کریں اور نیوٹریشن اور منرلز کو بھی پورا کریں مصطفیٰ عنی صاحب بتائیے جی لیکن نورمالی طور پر گرمیوں میں ایک سب سے اللہ کی نعمت ہے وہ ہے ساتو جس کو نورمال طور پر لوگ استعمال نہیں کرتے اگر اس ساتو کے ساتھ جس میں میتھی دانا جس میں جس میں گون کتیر یا گون کتیر چھوٹا جس میں تخ ملنگا چھوٹا جس میں جس میں جس میں خون کی کمی نہیں کریں کسی پانی اگر دل میں ایک یا دو مرتبہ پی لیا جائے تو اللہ کی حکم سے کبھی بھی جسم میں خون کی کمی نہیں ہوگا کبھی بھی ہیٹ سٹوک نہیں ہوگا یا کبھی بھی فیٹی لیور نہیں ہوگا یا کبھی بھی آپ کے باڑی میں خون کی کمی یا پانی کی کمی نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس سے جگر پر چلوی پیدا ہو جاتی ہے اس کے لئے ایک بیترین اس کا یہ ہے لہسن، ادرک، اناردانا اور پودینہ ان چلویوں کو چٹنی منا لی جائے اور یہ چٹنی ہر کھانے کے ساتھ تھوڑی سی اگر استعمال کر لی جائے تو اللہ کے حکم سے کبھی بھی فیٹی لیور نہیں ہوگا اور جن لوگوں کو ہو بھی گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائے گا ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے پہلی بار شیئر کروں گی کہ بہت جلد میں نے اپنی کتاب لکھی ہے سولہ سنگھار میں نے اس لئے لکھا اس کا نام سولہ سنگھار کے لوگ میری جولری میری ڈریسز کو بہت مسائل کرتے ہیں میں ایسا سوچی نہیں رانی آپا سولہ سنگھار اوہ مائے گاڈ وہ میری ریمیڈیز جس سے لوگوں کو بہت پیدا ہوا اور جنہوں نے پوری دنیا میں دھوم مچائی وہ میں نے سیلیکٹڈ اس میں علاج لکھے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چند ایسے نئے علاج بھی لکھے ہیں لیکن کتاب کا نام اپنی معاصلت کی وجہ سے سولہ سنگھار رکھا ہے بہت جلد انشاءاللہ ہوتا اللہ وہ آپ کے خدمت میں آنے والی ہے پلیز آپ سرور اس کتاب کو پڑھیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ کب آرہی یہ بتا ہے انشاءاللہ بہت جلد پہلے آپ نے مجھے یہاں پر آکے گفت کرنا ہے میں تاکہ نہ ہوں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا سر وقت صحیحہ رہا ہوں مصطفہ آسے کیوں بھائی مجھے دیتے ہیں تمہیں جان جا رہی ہے نہیں سرور کتنی بری بات ہے مصطفہ بھائی مصطفہ بھائی ایمی شکریہ ایوٹ سیٹے ہیں آپ نے انڈیس پر پر آکے آپ کو پوروٹ کریں سب سے پہلے میں نے ذکر ہی آپ کی پرگرام کے دکھئی ہے مجھے زکر ہی آپ کی پرگرام کے دکھئی شکریہ اور یہ کتاب میں لکھ گائی ہے یہ کتاب میں آدمی لکھیں آپ اس کو ضرور پڑھیں اپنے گھر میں بکشپ میں ہمارے لئے یہ فائدیمند چیزیں بیتے ہیں جو گرد ہمارے جو ریگولر استعمال میں ہاتے ہیں ہمارے 24 گھنٹے میں جو ہمارے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ان کا فوری طور پر حل ہے بچے کے ساتھ یہ وہ تو کیا کرے ہیں ہمارے ساتھ یہ وہ تو کیا کرے ہیں کچن میں تھے تو یہ وہ امی کو یہ ہوا ہے فون آیا تو کیا وہ stand poon آیا ہے تو یہ کرنا ہے میاں خواہی کا foon آیا اوپس میں یہ ہو گیا یہ کرنا ہے یہ تمام آپ کے لیے بہترین اس میں علاج ہے بہت چھوٹے اور بہت ہی مختصر اور بہت فائدہ مدہ آپ ضرور اس کو پڑھئے گا اور انشاءاللہ آپ کے میار پر ضروری ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ گرمیاں بہت ہے بچے سکول جاتے ہیں اور بچیاں خاص طور پر ان کے سر میں لیکے اور جویں بہت شدید پڑھ جاتی ہیں اور وہ وجہ ہے کہ پسینہ یا جو بھی ہے اس سے سمجھ لے لیکن گرمیوں میں ہوتا ہے سردیوں میں نہیں ہوتا اب ان بچوں کا کیا ہے بلکل وہ تمام بچے جن کے سروں میں بڑوں کے بھی بلکل آپ نے کہا پسینے سے پسینہ ہوتا ہے اور سر کے اندر ہمارے ایک سیوہ مائل ہوتا ہے یہ دونوں مل اور اوپر سے ڈسٹ یہ تینوں چیزیں مل کے جویں پیدا کر دیتی ہیں نیم کا استعمال اس موسم میں بہترین ہے اپنے بچوں کو بڑوں کو نہانے کا جو پانی ہے اس میں نیم کا پانی پکا کر ڈالیں اور اس سے ہی بچوں کا سر دھلائیں اس سے بوڈی دھلائیں یعنی فلی طور پر اسی پانی سے نہائیں تو نہ سر میں جویں ہوں گی نہ جسم پہ گرمی دانے ہوں گے نہ پھوڑے پونسی ہوں گے نہ خارج ہوگی اور گرمیوں کے اس موسم میں نیم آپ کا ڈاکٹر ہوگی نیم آپ کا ڈاکٹر ہوگی جیسے انہوں نے بھی بتایا یہ سردیوں میں بڑی پپونڈی اور سر پہ سکیلپ بڑی پپڑیاں بن جاتی لیکن ابھی نہیں گرمیوں میں اکثر لوگوں کے پیچز ٹائپ کے جیپس ہوگی کیا یہ گول گول نشان بلکل 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 دیکھیں یہ ایک الوپیشیا بھی کلاتا ہے بالشڑ بھی کلاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے انڈے کی زردی لینا ہے اس میں ایک چای والا چمچ سرما ڈالنا ہے ایک چمچ جو ہے وہ پیاس کا پانی ملانا ہے مکس کر کے سب پر لیپ کر لیں آدھا گھنٹا روزانہ یہ کم سے کم مہینہ چالیس دن کریں یہ بیکٹیریا مر جائے گا اس میں بالاپس نکلنا شروع ہوگی واو ایک یہ ہوگی یہ تو خوم رمیڈی ہوگی دوسری چیز یہ کہ جس را بھی آپ نے بتایا کہ جوہوں کے لیے نیم کا استعمال بہت اچھا پانی میں نیم کے تازہ پتے ڈال کے اسے شاور لے لیں جو بھی کرنا ہے بہت اچھا ریزرڈ ملے گا کیونکہ گرمی تانے بھی دور ہوں گے لیکن جو بچے سکول سے آپ کے جوہیں لے کر آرہی ہیں لیکن جو بچے سکول سے آپ کے جوہیں لے کر آرہی ہیں بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں وہ نہیں نکل رہی ہوتی ہیں ایک سے دوسرا دوسرا تیسے کو ہو جاتی ہیں اور جس کے ساتھ سو سر کے ساتھ اکیہ ایک نہیں ہوتا بہت اچھا لیکن پھر بھی آپ کو کچھ گھر کی بھی بتایا آپ نے لینا ہے نیم کے بیج لینے اس کو پاورڈر بنا لیں سرسوں کے تیل میں ملا کے سر پر لیپ کر لیں آدھے گھنٹے بعد سرد ہو لیں آپ دیکھیں کہ 50% سے زیادہ لیکیں ختم ہوں گی اسی طریقے سے روزانہ ایک ٹیم کریں اور پانچ دن کر لیں ู่اں پر ایک آپ کے سر میں ساتھ میں ایک جھوں ہوگی نہ ایک ٹک ہوگی انشاءاللہ میں ٹک ہو رکھ مٹоны نہیں ٹک آپ ٹک سخت فئر چھ سے میرے تو آیڈ سر اور س کے ٹھوڑ بھی بات کار لے آپ نے دیکھوں کہ پٹ سی جمتی ہے خشکی کے دیکھ corona تم نکو راکہ ان کا مند ہے باک اس پر بھی بے بار ساکنو جو elephant ends آپ ٹھ کو کمky راک کے نام سے تمہارے سردز یارے ملائیں یا کوئی بھی تیل آپ کو سوٹ کرتا آپ اس تیل میں ملا کے نرم سا لیپ بنا لیپ سر پر لیپ کر لیپ کر لیپ پاندرہ منٹ کے بعد سر دھولیں آپ کا ایٹی پرسنٹ سکری خوشکی ختم ہوگی پاندرہ منٹ کے بعد اس لئے میں سامنے کیمرے کے کہہ رہا ہوں آپ کی کال ہی آئی گی کہ میں جیسا کہ آپ ایسے ہی ہوگا جب آپ دیکھیں یہ کچھ ہرسہ یوز کر لیں ایک دن چھوڑ کے مکمل خوشکی ختم ہو جائے ایچنگ خارج ختم ہو جائے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا اچھا ایک اور بات جن کے بغل کے لیپ بہت پسینہ آتے ہیں یا افکورس ادھر بھی مردوں کو آئے پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ تلکہ بتائیں دیکھیں اس کے لیے میں نے سٹارٹ میں آپ کو ایک بتایا ہے کہ ایک مٹر گزانے کے برابر لال پھٹکڑی لے لیں اور کہ گلاب سپری والا لگ اس میں ڈال کے آپ شیک کر لیں جو اپنے جو پرابیٹ اریاز ہیں آپ اس پر سپری کر لیں اسے آپ دیکھیں کہ پسینہ کی سمیل بھی دور ہوگی اور باڈی کی سمیل بھی دور کر دیگی ایک دوسرا اگر فیس پر آپ کے اوئل بہت زیادہ آ رہا ہے آپ اسی سپری کو آپ فیس پر کر لیں اور ٹیشی پر پر سو خوشکلنے آپ کا اوئل ختم ہوگی اوکے لیکن پھٹکڑی کو اس کین کو پر بھی کسیل کر سکتے ہیں یہ لال پھٹکڑی ہوتی ہے ایک وائٹ والی ہوتی ہے یہ جو کلیر کر دینا جو لال والی پھٹکڑی ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں لال پھٹکڑی لینے آپ نے آپ اس طرح اس کا استعمال کیجئے آپ اچھا اس موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو دانتوں میں گرم ٹھنڈا لگ رہا ہوتا ہے اوہی اللہ صحیح کچھ بھی کھاتے ہیں دانتوں میں گرم ٹھنڈا لگ رہا کھایا پیا نہیں جاتا ٹھنڈا پینا پڑتا ہے دانتوں میں گرم ٹھنڈا لگ رہا ہوتا ہے یہ سب دور ہونا شروع ہو جائے گا ایک وائٹی کا لگ جانا ہے کیڑا لگ جاتا ہے آپ لوگ داند نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک بوٹی آتی ہے کٹیلی کے نام سے اسے کوئلے پہ ڈالے گا جب جلے گا تو ساری بات ہے دھوہ نکلے گا اب مو کھول لے دھوہ جیسی دانتوں پہ لگ گا یہ پانی بھر کے کیڑی نکلے گا آپ کا کیڑا نکل جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں جلے گا آپ کو تکلیف نہیں یہ ذاتی تجربات کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتائیں بڑی بڑی مہربانی سر Thank you so much for coming being on show آپ کا بہت شکریہ Next Monday میں سوچ رہی ہوں جن کے موہ سے smell آتی ہے جن کا stomach اچھا نہیں ہوتا انسٹائن آتے ہیں جسے کہتے ہیں ہم لوگ بڑی problems کہتے ہیں اور وہ مو کھولتے ہیں تو وہ ایک عجیب سا ان کے موہ سے عجیب سا باب کا ساتھ ہے جو بندے کو بڑا ایریٹیٹ کرتے ہیں تو ہم اس پہ بات کریں گے پروگرام دیکھنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ یہ سیکمنٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ابھی پھر ہم بریک کے بعد آپ سے ملیں گے بیوٹی پی بی آئے بیوٹی انڈسٹری اسپیشل یہاں پر کچھ ویڈیو پیکجز ہیں بریک میں آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور بہت ہی اسپیشل نیکس سیگمنٹ ہمارا ریڈی ہے اور کوکنگ بھی ریڈی ہے لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں گرمیاں بہت ہیں اور شیف نے کچھ ہلکی پھول کے ڈش بنا نے کا کچھ سوچا ہے اس وقت شایف نوشین السلام علیکم میری پسندیدہ جیسے ہم کھچری کھچری بناتے گرمیوں میں سب سے بیسٹ یہ ہے بس ہلکا پھلکا ہوتا ہے گرمی ہوتا ہے ڈیش کا نام کیا ہے ڈال ہے مکس ڈال ہے اور زیرا زیرا کے چاول تڑکے پہ ہوگے اور مکس ڈال ہے چلے جی انگریڈینٹس سب سے پہلے ہم رائز پہلے انگریڈینٹس بتاتے میرے موں میں انگریڈینٹس پس گیا ہے زیرا رائز ہے اس میں اوائل جائے گا زیرا جائے گا یہ جو مکس کرتا ہے الائچی ہے اس کے اندر ہے زیرا اور پیسی و مرچے یہ رائز کا انگریس ہے یہ رائز کا اور اور کیا چیز رائز کے بتائیں تین چیزیں اور ہمارے پاس دال کی کیا ہے دال کی چیزیں دال کی چیزیں دل کی چیزیں دل کی چیزیں دل کی چیزیں دل کی چیزیں سپانسر اور انہوں نے ہمیں سپسیلی جو ہے جو چیزیں جو چیزیں جو چیزیں جو چیزیں بہت اچھی ہیں انکہ تمام اپلائنس دل کی جو چیزیں برطان ہوتے ہیں وہ کالی ہی نہیں کرتا اور اس کم پر زنگ نہیں یہ اچھی بات اسی پر یہ رائز ہے وہ دوریشن لائف جو ملتے ہیں اچھا جی یہاں یہ رائز کر رہے ہیں جیرا اس کر رہا ہے اچھا فلم کچھ کم تو نہیں آرہا اللہ آپ لوگ وزیراعظم سب لوگوں کو سلامت رکھے اچھا اور اس میں ون ٹی وی نا میں ہاتھ رہا ہوں ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون اس میں زیرا جائے گا اچھا جی اچھا 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 اس کو یہاں پہ کریں اس کو کورلن کی کوشش کر رہی ہو شیزاد بھئی نہیں ہو رہا چندا اب ہو گیا ہو گیا ٹھیک اس اچھا اس کو رہنے دو ہم اس کو کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو سیکر 우리 کے جیسوسزی ٹھیک 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 اچھا میں فلیم گورنمنٹ لیول کیا بولوں بڑا مشکل ہو جاتا لیکن لیکن ٹھیک چولوں کا کچھ نہیں یہ بہت یہ پورے کراچی میں پوبلم ہے پورے پاکستان میں شو ہے ہمیں یہاں پر بڑی پوبلم ہو جاتی ہے بہت زیادہ دونوں دونوں چیز پہلے پانی پہلے پانی پہلے پانی آج کم آج 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 لائف شو اور میری پیاری بہن باتے باتے کری آواز ہی نہیں جا رہی ہے اب آواز بولو بات کروں آواز ہی بس جی بلکل آواز ہی مجھے تو بہت کلیر آ رہی ہے اچھا اس میں چامل لال کے نا ہم اس کو تیلے میکس کریں گے اچھا کہ یہ انہوں نے دانے چھوڑ دیئے ہیں پانی گرین کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اچھا یہ بہت دیفرنٹ وہ ہے انداز نا اس میں پتہ کیا ہوگا اس میں زیرا کا فلیور آجائے گے زیرا کا فلیور آجائے گے اس لیے یہ زیرا رائس ہے اچھا کہ ہمیں پانی ایٹ کر دیں گے یہ رائس جو تھے نا تو کپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں 1 کے جیل جتنا پانی جتنا آپ کے رائس جو ہیں اس میں سوک ہو جائے اچھے سے ٹھیک ہے جی نازل آپ لوگ نے یہاں پر چھوٹی سی بیرک لینی ہے بلکل مائنر سی اور آپ لوگ نے جانے اور واپس آنے ٹھیک ہے لیتے ہیں آپ پر بیرک اور ملتے ہیں بیرک کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبی کے ساتھ ویڈ مورننگ بچ سبی میں اس وقت جو ہے چاول جو ہیں وہ رائس جو انہوں نے اسپیشلی بنائے وہ بوائل پر رکھ دی ہیں کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے اس میں زیرہ ڈالاتا تھا تھوڑا گرم مسائلہ تھا اس کو انہوں نے بھونا اور یہاں ہری لائچی سب اس کے بعد انہوں نے بھونا اور پھر اس میں رائس جو ہیں وہ مطلب بھی گوئے ویتے وہ ایڈ کی اس کو بھونا ہے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیا یہ ہوگا ہے کمپلیٹ اب ایک ڈال اب انہوں نے چڑھانی ہے وہ کیا کیا چیزیں سب سے پہلے کون کونسی ڈال تھی موم اور مصور کی ڈال ہے ہاف اف کپ پھر اس میں ہم نے کماترے بھی ڈال دیا ٹک ہے پیسیوی لائل میش حلوی نمبک اور املی کا گودہ یہ املی کا گودہ یہ سب سے جال گیا اب ہم نے اسے رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے ٹھیک ہے اور جب یہ بوائل ہو جائے گی تو بس ہم اسے اچھے سے گھوٹ کے اور اس پہ ہری مرچہ ہرا دھنیا ڈال کے اور بھگار لگا دیکھیں اچھا میں نے دیکھا دال بہت بہت سوفٹ ہو رہی کی تی دیر آپ نے اس کو بھگوٹ میکسی میں نے تین دھنٹے ہاں جب بھی تو تو یہ جلدی ہی پک جائے گی چلے جی میں آج سمجھ لے ایک دال چاول ہم کھا رہے آپ کے ساتھ اور گرمیوں میں دال چاول ہے دال چاول ہے سلات دال چاول ہے سلات تو لیٹس ہی ہم لوگ یہاں پر میں آپ کا شکریہ میری جان بہت شکریہ یہ پکا کے پھر آپ نے دینی ہے اور پھر ام نے یمی یمی کر کے کھانی ہے ہم لوگ یہاں پر تیبل پہ آج ہے گی تو نوشین آپ کا بہت شکریہ یہاں پر بس جانے اور آنے یہاں لیں گے چھوٹی شی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورنگ بچ سبی کے ساتھ موسیقی 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 مروس مردہ حظراب بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین کا مارجن زیادہ ہے اور اور جو لڑکیں جوب پر جاتی ہیں یا اسکول پڑھنے جاتی ہیں بچیوں کے اوپر بہت ساری پوبلمز ہوتے ہیں اور ہمارے اردگرد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور بہت کلوز ہوتے ہیں اور وہ ہی ہمیں بعد میں تکلیف دیتے ہیں کچھ لوگ خواتین کو ڈش کرتے ہیں ان کو سنائر خواب دکھاتے ہیں اور بعد میں ان کو ورگلا کے لے جاتے ہیں اور پھر پتا چلتا کہ وہ تو ایک بے وکوفی ان کی تھی ایسا بھی ہے بچیاں ہیں کم عمر ہیں اور پھر وہ اپنے پیرنٹس کو بھول کر چلی جاتے ہیں چھوڑ کر چودہ سن بہت کم عمر ہوتی گئے تو بہت ساری باتیں ہیں اور دل دکتا بھی ہیں ان باتوں سے کہ مابا پتنے پال پوس کے آپ کو آپ کے چھوچھوٹی خواہشش پری کرتے ہیں نیندیں قربان کرتے ہیں اسکول لے کے جاتے ہیں کالیج آپ کے خواہشش پری کرتے ہیں جب ان کی باری آتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنی لذت خواہش کے لئے تو بہت ساری پرابلمز ہیں ہرسمنٹ کیا ہے اور نیٹ کے اوپر مزگایڈ کون کر رہا ہے یا نیٹ کا استعمال جو خواتین یا بچیاں کر رہے ہیں بہت ساری گفتگوئے ہیں آپ پر میں لائیب کال کر سکتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی پور سکتے ہیں پروپر طریقے سے اپنی بار شیئر کریں گی لیکن اگر ایسا کوئی ہے جو ایک انیشیٹیو لیتی ہے خواتین کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں نہیں چھوڑوں گی اور خواتین کو بچانے کے لئے تو پھر ہمیں ایک لائیر کرنا پڑتا ہے ہمیں ایک پولیس میں جانا پڑتا ہے تھانے میں ریپورٹ درج کروانی پڑتی ہے پھر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے اگر ہم اسی طرح ترکزر کرتے رہیں گے تو پھر سب کو ایک شیئر بن جاتا ہے کہ دل بڑا ہو جائے گا ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں تو law بہت ضروری ہے قانون کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ایک سپورٹ کرتے ہیں گائیڈ لینڈ دیتے ہیں اس وقت ہماری درمین موجود ہیں بشرا اقبال ایڈوکیٹ ہائی کوٹس اسلام علیکم بشرا کیسے ہیں آپ سے تھنکو سو مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت آپ دلی جاتی ہیں تو آج آپ نے قیمتی وقت دیا تو میں اپنی بہنوں سے ملوال ہوں ہم پروپر گفتوگو کا پھر آغاز کریں گے اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے درمین یہاں پر نمرہ موجود ہیں یہ شیف ہیں اور افکرس ان خواتین سے ہم بات اس لیے کریں گے کہ ان کے ساتھ کچھ کچھ ان کی فرینڈز کے ساتھ یا کچھ ان کے ایڈوکیات ہوتے وہ ڈسکس ہوں گے اسلام علیکم نمرہ اچھا جی نمرہ کے بلکل برابر میں ایک اور میری پیاری بہن ختیجہ تشریفت کے اسلام علیکم ختیجہ اور اس کے علاوہ ہمارے درمین سمرین امران موجود ہیں اسلام علیکم سمرین یہ سارے بچیاں جو ڈیفرنٹ آن لائن بزنس کرتی ہیں کچھ شیف ہیں اور یہاں پر موجود ہیں ہرا یہ بھی شیف اسلام علیکم میرا کیسو اپ ٹکو ساری بہنوں سے میں نے آپ کو انٹرڈکشن کروا دیا ہے بات کروں گی بشرا سے بشرا ہرسمنٹ کے اوپر ہمارے پاکستان میں ابھی تک کون سے لو پاس ہو چکے یا اگر ہرسمنٹ کسی کو کی جاتی ہے جیسے وہ جوب پہ جا رہی ہے اور پہلے تو بہت اچھا ہے ایک امپنگ دیا جاتا ہے بعد میں ان کو بلا وجہ ڈسٹرک کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ آفس میں ہمارے ساتھ کھانا کھانے جائیں یا اس طرح تو اس طرح کے لیے ہم لوگ کس طرح ایک قدم اٹھا سکتے ہیں لوگ کے طور پہ بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا بات یہ ہے کہ بھی جب لڑکیاں یا بچیاں اپنی جوب پہ جاتی ہیں تو یہ تو بیسیک لی تو ہمارا مردوں کا معاشرہ ہے جہاں پہ مردوں کے حکم آرانی ہے اور جب بچیاں اپنی مجبوری کے تحت جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ سمجھتے کہ یہ ہماری جاگیر ہیں اور ہم لوگ ان کو جس طرح مرضی میسیوز کر لیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس میں ہمارے لوگ کی تھوڑی سی یہ اس جیز میں میں قباہت کروں گی کہ ہماری کمزوری ہے یا اویرنیس نہیں ہے قانون کی کہ اگر قانون کی اویرنیس ہو تو بچیاں جائیں اپنی کورپ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تھانے میں بھی جاتے تو تھانے میں بھی ان کو اگر صحیح سے وہ نہیں ملتا جنس آخر مرد تو مرد ہے نا تو وہ اس کے مزاق اڑاتے ہیں جس طرح زنا کے کیسیز ہو گئے یہ تو کہتے خوری خراب ہوگی ہو جائے گی اس نے کیوں کوشش کی اس نے کیوں اس کو ٹائم دیا اس نے کیوں اس کو اتنی اہمیت دی کہ وہ بندہ اتنا آگے بڑھ گیا کیونکہ بیسیکری تو مرد ہوگا ماشرہ ہے مرد مرد کو یہ مضبوط کرے گا اور لیڈیز کو یہ ہو گئے کہ پھر لڑکیاں یا بچیاں مجبوری کے تحت جاتی ہیں تو وہ تو پھر پریشان ہے ہاں اس کے لیے ہمارے پاس قانون موجود ہیں اور جب قانون کی کوئی چیز کی ریتی ہمارے ویمن تھانے بنے ہوئے ہیں پوریسٹریشن میں جائیں لیڈیز پوریسٹریشن میں تو وہاں پہ پر پرپور ان کے ساتھ کیئر کیے جاتی ہیں ان کی خیال کیا جاتا ہے ان کے افرے کردار تک عدالت پہنچاتی ہے بہترین اچھا کچھ میں نے دیکھا فالو کرتے ہیں کالیج گوئنگ لڑکیوں کو اور پھر ان کے نمبر جو ہے ان کا نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں اچھا آپ لوگ افکورس ماشرل آپ شیف ہیں نمبر میں شیف بن رہی او رے یہ ہے میں پتا کیوں میں نے کیوں ایسی کچھ تھوڑی ٹین ایج کچھ تھوڑی سی سمجھدار کچھ تھوڑا مچھوڑ خواتین کو بھی سمجھت راچ کیا ہے اور کچھ اب یہ جیسے بلکل کم عمر شی مجھے باتا ہے میں یہ کہوں کہ بچی ہی ہے افکورس ہی یہ سارٹ کر لیا اس کی لائف کیسا لگتا ہے جب باہر نکلتے ہو کیسے لوگ آپ کو نظروں سے دیکھتے ہیں کہاں کا پربلمز ہاتی ہیں بلے بسکلی جب آپ ٹریول کرتے ہو تو بہت ساری ایسے جگہ ہوتی ہے پیش آتی ہے آپ کو عجیب سی نظروں سے دیکھیں بہت خود کو ویارڈ فیل ہوتا ہے اور میں زیادہ نوڑکے ابایا والی لڑکیوں کو زیادہ تر اس طریقے سے حرائش کیا جاتا ہے اچھا میں خود بھی ابایا پہنتی تھی نکاب میں نے شروع پی آنا تو لوگ کون گھرو پری اس کے نچھپی ایسے ایتنا حصہ دی نہیں چھوڑتے یہ مجھے اگر آپ کے گھر میں بھی ماں بیٹ لیا آپ ایسا تو نہیں کرتا ساڈٹھ بے ہاتی ہے این ہے کہ میں ترک کے گھدی ہے دیت ٹھائی ہو جیnap Ms.건 پچھیں پنگیلوں کا نہیں کرتا مطلب جیبل اتنی ہے وہ دیکھنا ہے جب ہموں گے وہ مزا رہ رہا ہے وہ مجھے ہیں لیکن یہ چیزیں یہ چیزیں پتہ کبھی پہلے ملے پھر پیچھیں وہ پیچھیں نہیں پھر رہے کے پیچھیں گھر رہو لیکن دوسروں کو ٹار لیں ایسے یہ کہ وہ پیچھیں گھرہ ہیں پیچھے مرد وہیں سب چیزیں نوٹ کریں وہ پیچھیں بےٹیوں ان بہن سے پر رسلکشن کریں یہ بہت بہار کا محل ہے خراب ہے اب وہ ایک ڈریور کی غلطی سے کہ میں اب وہ کیا کرتے ہیں اب ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے باس کہ ہر بھائی اپنی بہن کو چھوڑنے جائے اب پہلے بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو ان کو پہلے نکالنا بھائی اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کافی سپورٹ ہوتے ہیں اور وہ اتنا لف کرتے ہیں ہم بہان اپنی پیرنٹس کے بات کرتے ہیں کہیں پہ بھی جانا ہوتے ہیں ہم بھی نہیں ہوتا یہ بہت ملک نہیں ہوتا یہ گا آپ کے لکی ہے یہ بہت ملک ہے اچھی بات اچھی بات میں برگوہ ہوتا ہوں یہ دوسٹوں میں ہوتا ہے ہمیں دوستوں میں ہوتی تھے برگوہ ڈیلی اگزاراری بات ہے ہمانے بس ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ لڑکے کھڑے ہوں جائیں گی جتنی دید ہم بس پہ نہیں آئیں گے وہ بھی اس بس پہ نہیں چڑتے ہیں ادھر تک تو ہم نے ان کو چھوڑنا کیا ملتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ادھر تک سٹوپ تک چھوڑنا ہے ان کا جہاں تک ٹرول ہے وہ بلا بجا مجھے نہیں سمجھ میں آتی آپ کو نہیں پتا کہ کتنی بچیاں کتنی مجبوری سے ایڈوکیشن حاصل کرتی ہیں ان کے ماں باف ایک ایک پیسہ جوڑ کے ان کو گریجویشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں میڈیکل پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی اس مستیک سے کبھی کبھی کچھ بچیاں جو کم ایج یا کم اکل بھی کہوں گی مس گایڈ ہو جاتی ہیں ان کو اگر ادھر سے محبت نظر آتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ سنسر ہے اور اسی جگہ وہ بہکنے کا ایک اندار ہے یہی پر وہ ہے ان کو لگتے کہ یہ بہت سنسر ہے ان کو کچھ تھوڑا کھلا دیا کچھ پیسے دے دیئے وہ محبت دکھا دی تھوڑی تھی کہ بھئی میں تو تمہارے لیے مر پہتی ہیں محبت جیسی محبت کوئی دے نہیں سکتا ہے لڑکی آئیں گے آپ کی تعریفیں کریں گے آپ کن سے پاتشیت میں لگ جاؤ گے لڑکی بسیکلی ایک اٹینشن کا نام ہوتی ہے اس کو اگر اچھی اٹینشن ملتی ہے تو وہ بہک جاتے ہیں لیکن لڑکیوں کو بھی تھوڑا مچوریٹی ہونی چاہیے کہ میں صحیح کر رہا ہوں گلت کر رہے ہیں لیکن جائے بتا ہوں ابھی وہ خون سے لکھنا وہ توپاہ ہو جانے ہیں تو پھر وہ توپاہ ہو جانے ہیں ہمارے ڈراموں نے خراب کر دیا ہے بچوں کے لحاظ سے لڑکیوں کو شہزادے سمجھتے ہیں لڑکیوں کو شہزادے سمجھتے ہیں لڑکیوں کو شہزادے سمجھتے ہیں اور وہ ہر ایک بندے کو جیسے ہی ان کی نظر میں خوبصورت لگے گا تو وہ بولے گا یہ تو میرا شہزادہ آ گیا بھلا وہ گھوڑی کے مجھے گدی پہ بھی اس کی بھرات لیا گا تو بولے گا آ تو رہی ہے جب ریسنٹلی وہ کیس دو بچیاں کا ہے جبی کے لئے اپنے کے لئے پکتہ سمجھتے ہیں پورے پاکستان کے لئے لبنہائے فکریوں کی بہت زیادہ دیں بہت زیادہ دیں چونے ہیں اجلا کے لئے پر وہ عائل میں جاہر موجود ہیں کہ ان کے لئے سوال کہیں گے آپ آپ یقین کرو تو سیچویوشن بتاتے ہیں بلکل میں باب عپاپ پہلے تو وہ پہلے 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 ہوں گے ساد اگر بات اللیا اب وہی بات ہے اب وہ دانے میں رپورٹ آپ کو کیا پتہ پہلے تو ان سے یہی سوال کریں گے اور وہ سوال کرتے ہیں آپ بھول جائیں وہ آپ سے جسرا ڈاکٹر آپ سے ہر بات پوچھتے ہیں وہ پوچھے گا تھانیداد کہیں آپ کی بیٹی کا کہیں چکر نہیں ہے کہ آپ کا دل نہیں چیر جائے گا کہ اللہ وہ تو یہ کہتا ہے نہیں میری بیٹی حسین نہیں ہے یہ جملہ جب ان کے موں سے نکلتا ہوگا وہ ماں کتنی تکلیب میں ہوتے ہوگی اور اس کا باپ کو کتنی امبریسمنٹ محلے میں ہوگی یہ بیٹیوں کو سوچنا چاہیے اور ان کی والدہ کے لحاظ سے وہ بات تھے کہ ان کے گھروں میں جا کے ان کے باکسیز ان کے فریج اور ان کی چیزوں بیٹ کے نیچے تک اس لیڈی نے جا کے ڈھونڈا اپنی بیٹی کو اور اب وسیم بادامی صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا اس میں وہ ان کو ہوسٹ کیا وہ تھا انہوں نے تو کہہ رہی ہے میں بیٹوں کے نیچے جا کے اپنی بیٹی کا محلے والوں میں اور میرے محلے والے چی خریتے ہیں ہمارے گھر تمہاری بچی نہیں ہیں لیکن اس ماں کا دیکھو ذرا کیا کلیجہ پٹا ہو کہ وہ لوگوں سے بیزتی بھی کروا بھی ہے اور وہ بچی کو ڈھونڈ بھی رہی ہے تو پا بھی نہیں رہی اور بچی بھی چودہ سال کی ہے یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جس میں ماں باپ اگر بچے کو سنجھاتنا ہے کہ بیٹا سر پہ دو پٹا لو باہر بیڑی ہے بیٹھے میں ہے تمہارا بھائی جو ہے وہ گھر میں ہے باہر کوئی نہیں ہے تمہارا بھائی تمہارا باپ جی تمہارا گھر میں ہے وہ تمہارا باپ ہے جو باہر ہے وہ مرد ہے بیڑی ہے اس نے اپنی بیٹی گھر میں لکھی بھی ہے لیکن دوسرے کی بیٹی ہے اس کے لیٰہ سے شکار ہے اس نے شکار کرنا ہے اس کو یہ بچی کا ٹائم ہوتا ہے اس چیز پہ اگر بچی اپنے آپ کو سنبھال لے چوبیس پچیس سال تک اپنے بھائی کو بھائی سمجھے صرف اپنے باپ کو باپ اور ہر بات آپ کی والدہ کو اور باپ کو ضرور آکے شیئر کریں تو ایسے نہیں ہوتے اور وہ جو بچے یا لڑکے ان کا بھی وہ نہیں ہے یہ تربیت ماں کی گھروں سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر ماں اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کریں تو بیٹیوں کو ہیرسمنٹ کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے اگر بیٹی بیٹے کو یہ ماں بول دے کہ تمہاری بہن ہے یہ عورت ہے تم نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کوئی عورت اپنے گھر میں شہر سے نہیں مارکائے گی کوئی بھی عورت کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ مجھ پہ تشدد کیا جاتا ہے یہ ہم ماں کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے معاشرے میں لمحے فکریہ بنتی جا رہی ہے کہ ماں موبائلوں پہ جت گئی ہیں بچے الگ موبائلوں پہ لگ گئے ہیں اور میڈیا اگر ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ ایک لحاظ سے تو میں اس چیز کو کہتی فتنہ تجال ہمارے موبائل موجود ہیں فتنہ تجال آ چکا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں چھوٹے چھوٹے آٹھ آٹھ مہینے کے بچوں کو بچے کوئی کارٹونز ماں لگا کے خود اپنی گپوں میں لگی ہیں چائے اُبل رہی ہے اُبل رہی ہے دود اُبل رہا اُبل رہا ہے ہانڈی پکری ہے شاہ میں شوہر آ رہا تو سڑی بھی ہانڈی دیں گی اس کو تو شوہر تو آ کے بولیں گے لیکن پھر وہ یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے مجھے شوہر نے یہ غلط بات کیا دی آپ اپنے حقوق بھی تو دیکھ لینا آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں سارا دن آپ نہ ناماز نہ روزہ نہ زکاة نہ اس چیز کے لیہا سے آ رہے ہیں آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ تو صرف پروفیشنل لیڈی بن کے رہے ہیں گھروں میں رہے ہیں اگر کرنا تو بزنس کر لو گھر میں رہے ہیں موبائل میں بزنس بھی ہے سب سے میں بزنس کر رہے ہیں میری پیاری بہین آپ نے کچھ پوبلیمز ہوئی ہیں آپ کو شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے فیس بک سے بہت سارے آپ نے کمی لوگوں نے رکھتا کیا ہے اسے نکمی لوگوں نے رکھتا کیا ہے پھر ان لڑکوں نے آپ مت کریں آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں آپ آئیں آپ آئیں میں کیوں آؤں آپ آئیں تو صحیح ہے ہمارے پاس ہم آپ کو پتائیں گے سٹارٹ کیسے کرنا ہے آپ کے پاس آکے سٹارٹ کرنا سکھوں گی میں نے کہا میں آپ کو بلوک کر دوں گی آپ کر لیں بلوک اتنی آئیڈیا ہے کہا کہا تک کریں گی اچھا یعنی کہ عورت کئی پر بھی اگر وہ بیچاری اگر فورڈ نہیں کر سکتی شاپ وقیرہ یا جائے سی بتے چھوٹے محسوم آپ کے گوت کے بچے ہوتے ہیں یا بچے کو لکافٹر کر تو وہ جوب نہیں کر سکتی نہ کئی پڑھانے جا سکتی اگر وہ گھر میں بھی کر رہے ہیں آن لائن اگرہ تو اس وقت بھی آپ نہیں بکٹیں ہے نہیں آپ کچھ بکٹیں کیوں پڑھ Shaun بیدیو ہمارے گھر والے بھیجو نا میرے بڑے بھائیں آپ کی بہن سے بات کرتے ہیں بہن بھائی سارے مر جاتے ہیں بہن بھائی سارے مر جاتے ہیں ایک اور چیز ہے مبائل سے ریلیونٹ جو بھائیاں بربائی دیا غلطی سے ہمارا نمبر دل جاتا ہے وہ وٹس اپ نمبر میں موجود ہیں دبائی سے کفار جو جو بچارے ہیں بھائی سے بہن بھائی بھائی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نمبر ملا تھا بات کروں نا بات کروں نا اب نا یہ صرف تک بھائی ان پر طلب ہوں بھائی کہ اللہ دون لے بہت دیس چپ لے ہم در گئے پہلے ہم بکتے ہیں پہلے ہم نے یہ بہت کلائنٹ کی کال PA یہی کیا ہے بہت کلائنٹ کی کالک مجھے بھی یہی لگے گا کہ مجھے کلائنٹ کی پول ہا رہی ہے میں اٹھا رہی ہے پہلے تو بڑے اچھی انداز ہے جی اسلام علیکم جی کون بات کرتے ہیں اسی طرح پر آگے سے ہم کو نمبر ملاتا ہوں وہی کئی پڑا ملاتا تمہیں نمبر تو ایک عجیب سا بات میں پر بندہ زہر بات ہے اگرسیب بھی ہوتا ہے بلک مطلب بلوگ کریں ایک ہی شکر ہے ہمارے پاس options لیکن وہ پر لیکن نمبر تو آپ کا پاس ہو جائے ہمیں گرمہ ملتے ہیں کیا ملتے ہیں تو کو کئی دن کے روک نتے ہیں ایک ہم آپ نے اپنے گروپ کو بتایا ان میں کئی کوئی اورڈر مانگایا اس میں ہمارے پوری انفرمیشن ہوتا ہم کیا کرتے ہیں ہمارے نمبر مانچنم تو وہ پھارا اور پھیک دیا ہم نے پھارا نکالا اور پھیک دیا میں نے میرے ساتھ پرسنلی ہوا تاں میں نے دراس پر پھیک دیا جب گھر پانچی تو مجھے قول آرہی ہے کہ آپ بڑی اچھی لگتا تھے میں نے کہا کہ کیا ہرا ہے میرے ساتھ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ دراست کا بندہ تھا میں نے جاکے وہاں کمپلین کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بندہ نہیں تھا آپ نے اپنے کچھرا پھر دیا تو وہاں سے نمبر اٹھا لیا کچھرے کو بھی نہیں چھوڑا کچھرے والوں بشرا اگر ایک بات ہے ہر بہن بیٹی کی عزت ہوتی ہے اور بہت دفعہ ہوتا ہے اگر ہم کمپلین کرنے جاتے ہیں یا کوئی پوبلم جوتی ہے تو اس کا ایک ہوتا کہ محلے میں نہ پتا چلے یہ سب سے بڑی بہت سے بہت ہے میرے رشداروں میں نہ پتا چلے میرا رشتہ نہیں ہوگا میرے ماں باپ کو کہیں بات کسی نے کہا بتا جی جی تھانے میں آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا اب کورس ریپورٹ لیا نے ہمیں کچھ فون پر نہیں پہنے گے وہ کہیں گے آپ ادھر آؤ اگر وہاں کسی کزن نے دیکھ لیا وہ ایک مصیبت ہے ہمارے لئے پھر وہ انفرمیشن کے لئے پولیس آئے گی ادھر ادھر معلوم کرے گی یہ تمام چیزیں ہم کس طرح ہنڈل کریں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم لوگ کمپلین کرنے ہی نہیں جاتے کیا کہتے ہیں یہ لیک آف ایڈوکیشن ہمارے معاشرے کی ہے یہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس چیز کو پسند ہی نہیں کہتے دروازے کیا کہ پولیس آئے یہ نہیں پاتا کہ پولیس کسی کو پروٹیکشن دینے بھی آتی اور بہن بیٹی کے کوئی تنگ کیا جا رہا ہے تو وہ جا سکتی ہے کیوں نہیں جا سکتی لیکن یہ ہمارے معاشرے میں کل کو کہیں کوئی بات ہو جائے تو بولیں گے ہم نے اس کا رشتہ نہیں لینا کیونکہ اس کے تو گھر پہ پولیس آئی تھی یہ لڑکی کو تو لڑکی کو حالکہ کل کو تمہاری اگر بہن بیٹی کے کوئی فون کرے اور اس طرح تنگ کرے گا تو تمہاری بہن بیٹی کے لئے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا ہے میری آواز سنی جا رہی ہے بہت امپورٹنٹ بات موبائل دینا بشرا مجھے پلیس اریک مجھے یہ اب میجے اسی دے دو یہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ٹھیک ہے کوئی ایسا بھی آپ کے پاس ہے ووٹس اپ آن کرنے کے لئے آپ نیٹ کنیک کرتے ہیں اور بہت بڑی مستک کرتے ہیں لوگ کسی کا ڈیٹا نہیں نکال لیتے ہیں آپ کپڑے بدلنے جا رہے ہیں آپ واش روم جا رہی ہیں آپ نہانے جا رہے ہو کچن میں جا رہے ہو بغیر دو بٹے کو جس طرح بھی آپ کا ایک لائے تو آپ اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہو ذرا خیال رکھیں کبھی کبھی آپ کی ویڈیوز بن جاتی ہیں آپ کو خود نہیں معلوم ایسا بھی ہوتا ہے ہیکنگ جو ہوتی ہے آپ کا نمبر اف کورس آپ بزنس وومن ہیں آپ کا نمبر ہے آپ کے بچے اللہ نہ کریں آپ کو نہیں معلوم وہ کہاں پر کیسے لوگ آپ کو جوائن کر کے آپ کا سارا ڈیٹا اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہو ہم اکثر نہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں اپنی فیملی کی نیٹ آن ہے اور یہ نہیں پتا کہ کہیں پر ہم کپڑے بدلنے چلے گئے نہانے چلے گئے اپنے نیٹ کو بلا وجہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس کو آف رکھیں اور اگر رکھ رہے ہیں تو ایسی جگہ رکھیں جہاں وہ آپ کے اردگرد کو ویڈیو نہیں بنا رہا ہو تو یہ وہ ایک شتانی دجال ہے جو آپ کی زندگی کو برباد کر دے ملکل آپ کی کبھی کبھی بہت کلوز فرینڈ اور خاص طور پر کلوز فرینڈ جو فیمل ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں جو بھی اکثر میں نے دیکھا دوستوں میں زرہ سین آ چاکی ہوتی افکورس نمبرز لیا اور اس کی کسی گرل فرینڈ کا ہوا اس کی کچھ پرسنل اس لڑکی نے ویڈیو اس کو اپنی دوست کو دے دی یا منگیتر کو دے دی جو بھی اس کو پھر وہ بلیک میل کرتا ہے میرے پاس آ جاؤ یا مجھے اتنے پیسے دے دو تو یہ وہ پروبلمز ہیں جس کا آپ کے پاس سوائے نقصان کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا آپ مجبور ہو جائیں گے اور وہ چاہتے یہی ہیں یا تو ان کو پیسوں کی لذت ہوتی ہے یا وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کو انہیں عباد نہیں کرنا ہوتا ہے برباد کرنا ہوتا ہے تو اس کا یوز میں نہیں منہ کرتی افکورس میری پیاری بہنیں ہیں بزنس پوائنٹ او یو سے یوز کرتی ہیں لیکن کبھی کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپناتے ہوئے فون اپنی دوست سے بات کرتے آپ لے گئی ویڈیو پر لگی ہوئی ہیں آپ کو یہ نہیں پتا پتا نہیں کسی نے ہیک کیا تو وہ سب کچھ چل رہا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ آپ خود یقین کریں ایک ہائیکر ہے اگر وہ آپ کو کہاں سے آپ کو نہیں معلوم ہو اس نے کتنے سارے موبائل کنیک کیے ہیں ہم ادھر سے اپنے کتنے کتنے دور بات کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے کینیڈا میں بات کریں تو آپ اتنی دور سے ایک گفتگو ہوئے ہیں تو کیا کوئی hacking نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے اکاونٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں اچھے کچھ لوگوں کے انفرمیشن لیتے ہیں یہ کل کی بات ہے مجھے نا میسے جایا کہ ڈیر کسٹمر آپ کا اٹی ام بلوک کر دیا گیا ہے اور نون ویریفکشنگ ویجاز سے آپ اس نمبر پر کانٹیک کریں اب میں در گئے میرا پہلا پہلا اکاونٹ میں چلی گئی فوراں بینک میں نے اس نمبر پر کال نہیں کریں میں نے کہا میں بینک جاتا ہوں میں بینک جاتا ہوں میں بینک جاتا ہوں میں نے کہا شکر اللہ میں نے کہا ساری انفرمیشن لے لیتے ہیں شروع میں نے کہا آپ کا ڈی کارٹ کیا ہے اس طرح کچھ پوچھنا چاہے کہ ہم لوگوں نے چیزیں کچھ گورنمنٹ سے بھی کچھ چیزیں آجاتی ہیں تو پر انہوں نے منہ کیا کہ کوئی انفرمیشن نہیں دے وہ بڑی پیار سے پوچھتے کتنے بین بھائیں ہیں ایک اور میں آپ لوگ کی اضافہ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت امپورٹنٹ بات ہے کبھی بھی کبھی بھی اگر آپ کا فون خراب ہو جائے تو اس کے لئے آپ شاپ پہ جائیں گی تو آپ اس کے جو آپ کا ڈیٹا ہے یا فورمیٹ ہے اس کو ایسے مت بندے کو دیں آپ اس کو بولیں میں نے یہی کھڑے ہونا مجھے یہی صحیح کر کے دیں وہ آپ کو دھوکہ دیں گے وہ بولیں گے آپ کو کہ آپ آدھے گھنٹے تک آ جائیں آپ کل آ کے لے جائیں نہیں چھوڑیں آپ ایسے ہی ایک لیڈیز کے ساتھ ہوا ہمارے پاس ایک کیس کہ وہ لیڈیز نے جا کے ان کے پاس اپنا موبائل دیا کہ ان نے کہا آپ کل آ کے لے لیں ان نے کہا کہ یہ بھئی کیا نا میں اچھا آپ کا تو موبائل بہت پرانا ہو گیا اس نے کہا یہ والا موبائل تو خراب ہو گیا تو آپ ایسا کریں کہ یہ موبائل آپ مجھے دے دیں آٹھ ہزار میں موبائل وہ ساتھ ستہ ہزار کا ہے لیکن وہ آٹھ ہزار پر میں اس نے لڑکی کو آیا خیال کہ تو آٹھ ہزار کا لے رہے میں ستہ ہزار کا موبائل ہے اس نے بولا اچھا چلیں اگر یہ ہے تو آپ اٹھارہ کا دے دیں میں آپ سے اٹھار گیا وہ لڑکی کو لالا چا کہیں بچیاں تھی تو آپ جیسی لڑکی ہیں میں نے ویڈیو بھی دیکھی تو انہوں نے یہی کہانی کی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خرید لیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اس لڑکے نے اس لڑکی کی جتنی ویب سیٹ اس میں تصویریں تھی موبائل میں سے لے کے اس کو ڈاک ویب سیٹ پر بیچا اور کروڑوں روپے کماتے ہیں آپ لوگوں نے اس کتنی لڑکیاں بچیاں ہوتی ہیں کچھ پرسنل اپنے ہزبینڈ سے بات کرتے ہیں کچھ پرسنل اپنے ہزبینڈ سے بات کرتے ہیں فوران کنٹریز میں ہزبینڈ ہوتے ہیں تو اپنی پرائیویٹ پکس بھی لگائی بھی ہوتی ہیں جو کہ ان کے اندر ہوتی ہیں موبائل میں وہ پورا ڈیٹا ان کا نکال کر ان کو ڈاک ویب سیٹ پر بیچتے ہیں اور کروڑوں روپے کماتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے یہ چاہنا ہے کہ ہمارا یہ فورمیٹ کیا وہ سب کچھ نہ لیں اپنے موبائل کو چار پانچ دفعہ آپ لوگ فورمیٹ کریں باہر 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 پھر اس پر کچھ ایسی ویڈیوز یا کچھ ایسے پروگرامز ڈرامی وغیرہ اس پر ڈاونلوڈ کریں پھر ان کو ڈیلیٹ کریں پھر چار پانچ دفعہ کریں پھر ان کے پاس ٹائم نہیں بنے گا کہ اس چیز کو آپ کی اس ویڈیو کو ڈونڈ سکتے ہیں جن کے کام کے ہیں وہ پھر موبائل کے لئے بیکار ہے مجھے ایک بات ابھی نہیں ایک ساکتے ہیں جو کسی کے چہرے پر چہرہ لگا دے ہاں یہ بھی آئیتی ہے یہ فلم کے لئے آئیتی ہے یہ فلم کے لئے آئیتی ہے چینج جانتے ہیں ان سے بھی گھروں میں بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں بھیگیاں شوہروں کے اوپر شک کر رہی ہیں چینج جانتے ہیں جو گھر تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے مس یوز ہو رہا ہے یہ ڈرامی فلموں کے لئے ہالی ووڈ میں یوز ہونے کے لئے آئیتی ہے لیکن یہ کی یہ ٹیکنالوجی کو جس طرح کوالٹیشنز ہیں اپنی ویڈیو کے لحاظ سے اپنے فائدے کے لئے سیاسی حرب ازمانے کے لئے تصویر ادھر لگا کے فائدے لے رہے اور جو جس کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں منگنی کسی لڑکی کی ٹوڑ گئی تو منگی ایتر نے یہی کام کرنا ہے اس نے کسی لڑکی سے لگا کے اس کے شوہر کو بیج دینی ہے اس کے بھائیوں کو بیج دینی ہے وہ لڑکی تو وہ در خرید غلام اس کے وہ اس کو جاں بلائے گا جائے گی بچی اپنی عزت بچانے کے لئے اپنے بھائیوں بھائی کہاں یکین کریں گے بھائی کہاں یکین کریں گے وہ تو اس کو مالے گا بھائی کہاں یکین کریں وہ کام کیسی لڑکی وہ اچھا تھا وہ کام کیسی لڑکی وہ سام پہلے وہ سام سیڑی والا موائل بہت اچھا تھا ہم لوگ سنتے تھے اور کال کرتے تھے اور ہمیں کال آتی تھی اور بھائی کہاں کام کیسی لڑکی میں نے خود چاہتے ہیں یہ جو ابھی فتنا بڑا ہے اس سے بچتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی لڑکی اس میں خص گئی اگر وہ پہلے پہل مختلف بھی پہلے 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 پہلیں اگر اس کیا کہاں رہے چاہتے ہیں اس پرسٹ پہ لڑکی قلے کہ ٹام کو گھر پیThank you آپے لیڈیز بھی ہوتے ہیں جانسی وقت مومن پلیس اللہ خوش لکے بین ازیر بھٹو صاحبہ کو ماشاءاللہ انہوں نے یہ قدم بینک ہو رہے ہیں مومن پلیس میں بہت سارے ہم جب کام کرتے ہیں تو وہاں پہ میکنگ جوکس ہوتے ہیں مرد حضرات جو ہیں وہ جوکس کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بات ہو ہی باتوں میں جو کہ وہ حریسمنٹ میں آتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ یوں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہنچنگ پلیس ہے آپ کو پھلیگ کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہیے لیڈیز کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے بات کر رہے ہیں دماغ میں ان کے خنناس ہے خنناس ختم نہیں ہو سکتا یہ چیز نہیں سمجھا جاتی ایڈمنٹس چیز نہیں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیسے کیسے کمائے جا رہے ہیں وہ یہ چیز کو دیگیچی نہیں کرتے ہیں کہ برکنگ پلیس میں کس طرح آپ لوگ سمجھدار ہیں بہن بیٹیوں والے ہوتے ہیں بہن بیٹیوں والے ہوتے ہیں ہونے کے باوجود خود یدے ترمو مارتے ہیں ان کے بیمی بھی ایدے ترمو مارتے ہیں اچھا تم نے بات کری تو کسیے پر اس طریق پر اب ضروری نہیں کہ ہلٹی سٹیشن جائے کسی کو مجھے سٹیشن کی اگر میرے ساتھ کچھ ہوگا میں سب سے پہلے کہا جام گی سائیبر کریم جو کل بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن ان سے لہتا ہوا خور مکل کرuum ایک ہے لیکن آپ سابön기에 مئن میں انفرام کر سکتے ہو ضد نہیں آپ کو مشکل کر رہے ہو ل Iz Evan patrickہ آپ جنگل ہو ہیں فقا تحوی کاماٹر کیا کروں کینکہ اس چیز کا بہت ضروری ہے کہ دلگت چاہی جب نہیں ہوا پہلی وقت میںٹھا نہیں ہے cی اس سے بmor جنگل ہو مپنی پرت ب Liqui یہ بہت ذا اگر شدنا ہے وہ نحن کی کیا اس ب Bernource ہماری لوڈکیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کیا کرنا سوائیں گے میری شہزادیوں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے آپ لوگ تو سمجھدار ہو ٹھیک ہے آپ کئی بہگ جاؤ یا کئی کسی کو مزگایڈ میں آجاو یا پوبلم نہیں خود سے نہیں ہوں آپ لوگ تو سمجھدار ہو اب محسوم بچیوں کو کیا کریں گے تیرہ چودہ سال کے بچی آئی ہیں میں سوال ہے میں سوال ہے مجھے ایک سوال ہے ایک تیرہ سال کی بچی ہے میری دوست کی بیٹی ہے وہ تیرہ چودہ میں پہنچے ہیں لیکن اس کو اتنا شوق ہے باہر جانے کا ایکٹیوٹیز کرنے کا بہت زیادہ بہت زیادہ اور ان کے جو گھر والے وہ بیٹکل نوربل یعنی کہ وہ کہتے کہ نہیں جانا دوبتٹا پہنو باہر اس طرح لگنا کہ گھر والے سے باہر اگر جا رہی ہو بیٹا باہر کے لوگ ایسے وہ کھا جائیں گے نظروں سے کھا جائیں گے وہ بچی کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو میں اپنے پر مونا نوچ لوں بچی تو یہ کہہ رہی ہے لیکن ہمیں کیا پہتا کہ آپ باہر والے کس طرح کے ہیں اب آپ تو باہر جا رہی ہو ہم آپ کے ساتھ ہر جائیں گے ہر جگہ وہ تو اکیل جائیں گے تو ہمیں تھوڑی پہتا چلے گا کہ وہ کس طرح کریں گے میرا یہ کہہ رہی ہے میری جیسے بچی ہو میں اس کو بولوں کہ آپ باہر جا رہی ہو بہتا بہن کے جائیں گے تو وہ اس چیز کو ایڈیڈیٹ ہو جاتی ہے کہ میں شروع میں ایسا ہی ہے تو اب کیوں ایسا کیا جا رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ بچی کو بھی کس طرح سمجھا ہے بچی کو بھی کس طرح سمجھا ہے تو ان میں ایک تو ہارمون پروبلمز بھی ہوتے ان میں چرچڑا پانا جاتا ہے جو بچوں کو بچ پر میں بات سمجھا ہے ان کے ساتھ بڑے اچھی سمجھا ہی ہوتی جیسے یہ تیرہ چودہ سال کی بلوگت کی 人 میں چیز کو بیانا ایک فکرام کا کہیں تو یہ نہیں کہا تو یہی کی دولاری arquاء کس طرح ہے مانے باپ کو اپنے اوپر سفر کرنے اسусوں کو آپ پے کنٹرول کرنے کارا's پر ان کو سمجھانے بےٹا ہی ہم اسلامی معاشرے میں رہ 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 ہیں آپを سرپے دل نشکدہ اور اس کو اس چیز کے لگا ہے اور یہ وقت جب اگر بچی یا ماں نایے اس کے جہاں بچی چاہ رہی ہے ساتھ لے کے جائیں ہاں ٹھیک ہے بچی کو اتنا وہ نہ کریں کہ ہر روز جانا ہے باہر ہر روز پیکنک ہو رہی ہے روز آنا باہر جانا ہے نہیں ان کی ٹائمنگ ہے ہفتے میں ایک دن اسہ کر گئے میں سے کہتے ہیں اسی رشتے دا ماں سے زیادہ بیٹی کی ماں سے زیادہ والدین کوئی دوسر نہیں اگر آپ کو بیٹی کو ایسے لے کے چلتے ہیں اگر آپ کو بیٹی کو ایسے لے کے چلتے ہیں ٹائم بلکل ختم ہو گیا کہ اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں ان سے ڈسکس کریں اور یہ نہیں کہ سبتے میں ایک دن آب بٹا اسکول سے ہی جا رہے ہو توشن سے ہی جا رہے ہو یہ جو خاص طور پر ورکنگ بومنس ہیں اور جو گھر میں ہوتی ہیں جو موبائل کی شوکل ہوتی ہیں وہ بلکل توجہ نہیں دیتی کہ بچی کا انٹرسٹ کہاں پر ہے ان کی دوستوں کے ساتھ بھی ملیں ان کو اپنے گھر میں بھی بلائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بچیاں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کا ان سے کیا لنک ہے تو یہ تمام چیزیں جب ان کو لگے گا اور ان کو ایک کمپورٹیبل زون بھی دیں ان کو فیل کروائیں کہ ہم آپ کے لئے ہیں اور دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اتنے نہیں ہیں آپ کے لئے امپورٹنٹ ہم آپ کے لئے ہیں اور آپ میرے لئے امپورٹنٹ جب آپ ان کو امپورٹنٹس دیں گی تو ان کو فیل ہوگا لیٹس ہی یہاں پر پرگرم کا اختیام کرتے جاتے 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 صرف میں بھر شاپ سے میسج دے دیں میسج دے دیں اور بس پرگرم کریں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے لحاظ سے والدین کو بچوں پر بھرپور توجہ دینی چاہیے ان کے لحاظ سے ان کو سات دن کی دوست بنیں ماں اسپیشلی اور باپ بھی ان کے ایسے بن جائیں جس طرح سے ان کو باہر دیکھنا ہی نہ پڑے گھر کا بھائی بہنوں وہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے دیکھیں گے اسکتے کے لھے دیکھیں گے اور لو کے بھائیں گے مجھے گے گھر اften کہ میں ہم ابتدار کے لگے فکرن کھیں ڈجتے ہیں وہ دیکھیں گے اور جاتے ہیں اگر ہی اور میرہ تو اگر ہی چاہوں گے بھائی ہے تمہارا کیا ہو گیا بچیوں کو وہ چیز نہیں ملتے پر بچیاں پر باہر جانتی ہیں پر بچیاں جاتی ہیں ایک پر ایدری کرتی ہوں ایسا ہوتا ہے پر بچیاں پی ایک میسیج دینا چاہوں گی کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم پوری لڑکیوں کو خراب سمجھا جاتے ہیں کہ تم باہر جا رہے ہو تو تم گھومتی ہوگی لڑکی نے ایک مستیک کی اور وہ سب پر سب پر نہیں آئے گا اور یہ زائر سی بات ہے اور اگر بچیاں بڑی ہو رہی ہے اتنی نیوز جو چل رہی ہے اس کو دیکھیں ماباپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ باہر بچوں کو نکال ہی نہیں رہے اب برکل ماحول نہیں ہو رہا اور نہیں اگر بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو بچیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماباپ ان کو مبائل دے رہے ہیں ان پر نظر بھی رکھیں کہ اگر کو ایدوکیشن کی لحاظ سے اچھو جی شکریہ بشرا آپ کا آنے کا بہت شکریہ میری پیاری بہن آپ کا آپ سب کا بہت شکریہ تائم ہو گیا خط اور بات یہ کروں گی کہ جس طرح بھی ریسنٹلی سانیا ہوا تھا تو یہ ساری بہنوں کے لئے problems افکورس create بچیوں کے لئے ہو گئی ہوگی اور اسی طرح کہیں پر بھی کوئی بھی problem ہوتی ہے سالون میں ہوگی تو ساری بچیاں جو سالون میں جاتی ہیں ان سب پر pointed کے لئے سب ایسی ہوں گی ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ تو یہ کہتے ہیں کہ گھر کی کئی نہ کئی mistake ہوتی ہے تو وہ پھر problem میں آ جاتے ہیں سب اپنا بہت خیال رکھیں بچوں سے پیار کریں ان کو شفقت دیں کیونکہ یہ ہی ہمارا future ہے یہ ہی ہمارا مستقبل ہے یہ ہی ہمارے pillar of Pakistan ہے اپنے گھر کو دیکھیں جو اپنے گھر کو دیکھیں کہا سمجھ لیں اپنے وطن کو دیکھا اپنے وطن سے پیار کریں اور جس طرح آپ کے اپنے گھر کی family ہے تو یہ جو بچیاں باہر نکلتے ہیں بچے باہر نکلتے ہیں یہ بھی ہماری family ہیں اور ہم سب کے اندر ایک انسانیت ہونی چاہیے اور جب تک انسانیت زندہ ہے ہم کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اپنا بہت خیال رکھی کا کل پھر ملاقات ہوگی اوبرتے سورج کی طرح اللہ حافظ موسیقی